وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی ہم آج کوشش کریں گے کہ سورہ قحف کا پہلا رکو مکمل کریں اور شروع میں ایک دسکلیمر میں اپنی طرف سے دے رہی ہوں کہ جو کچھ اس کلاس کے طرف ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے میں بات کرنے کی کوشش کروں گی وہ مختلف مفسر حضرات اور سکولرز کی کیوئی محنتیں ہیں اور یا ہے تو کوئی اور اس کو میرے ذکر کیے بغیر نہیں آگے پھیلا سکتا بلکہ سب چیزیں یہ اوپن ہوتی ہیں اور لوگ تو بلکہ چاہتے ہیں ان کے لیے سب کا اجاریہ بنیں جس کو جس کی بھی چیز سمجھ آ جائے وہ آگے سمجھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ان سب کے لیے بھی یہ چیزیں صدقائے جاریاں ہوں گے جنہوں نے اپنی انرجیز اپنا وقت اپنی صلاحیتیں ان چیزوں کو قرآن کی آیات کو سمجھنے اور کھولنے میں لگائیں اچھا ساتھیوں ایک انفرمیشن آپ سے شیئر کرنی ہے کہ روٹ ورڈز جو ہیں وہ اب ہم گروپ میں شیئر کیا کریں گے کیونکہ پچھلی دفعہ اندازہ ہوا کہ روٹ ورڈز کی ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ بہت ٹائم لے کر گئی اور ہم ایک دو آیات ہی کر سکے تو وہ انشاءاللہ تعالی گروپ میں شیئر ہوا کرے گا اور ساتھی میں ان تمام لوگ کے لیے دل سے دھیروں پیار اور دعائیں جنہوں نے ٹیسٹ میں حصہ لیا اور بڑی انتھوزیازم کے ساتھ مجھے پرسنل بھی نمبر پہ بھیجے کہ میرا ٹیسٹ صحیح ہے اور ٹیسٹ اصل میں ٹیسٹ نہیں ہے بس چیزوں کو یاد کروانے کی کوشش ہے اور یاد کیوں کروانے ہیں کہ یاد ہوتی جائیں اور عمل میں شامل ہوتی جائیں انشاءاللہ تعالی ہم کلاس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سورہ کاف کی پہلے رکو کی آیت رکو کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی میں تعالیٰ بجی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ خوش الہانی کے ساتھ اس کے پہلے رکو کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجا قیما لینظر بأسا شديدا من لدنه ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کسین فیه عبدا وینزر الذین قولوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم تبرت کلمة تخرج من افواههم ان يقولون ان لا تذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا اننا جعلنا ما على الارد زینة لها لنبلوه ایوه احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سُعِيدًا جُرُزًا اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَسْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذْ أَبَى الْفِتْحَةُ الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَدُرَبْنَا عَلَى آزَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا سُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْخِزْ بَيْنِ أَحْصَلِ مَا لَبِثُوا عَمَدًا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا محربان اور رحم فرمانے والا ہے تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ ڈادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ پکتے ہیں اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرو سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینہ کنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے آخر کار اس سے اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نباز پر ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سولا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیر انکسیر انکسیرہ اور جیسے کہ ہم نے پچھلی دو کلاسوں میں اس چیز کو دھرائے بھی تھا کہ اللہ تعالی نے تیب جی خوبصورت قرآن کی تلاوت ہو تو اس کا ایک اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے بہت خوبصورت جزاک اللہ خیر انکسیر انکسیرہ آپ کی تلاوت اچھا یہ جو رکو ہے اس کی پہلی دس آیات کے بارے میں احادیث ہیں کہ جو ان کو حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور اسی طرح آخری دس آیات کے بارے میں بھی ہے اچھا رکو میں تو دس سے زیادہ آیات ہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اس کا پہلا رکو کو حفظ کرے گا تو اس کے لیے دجال سے بچاؤ ہے تو ایک سکولر کو میں سن رہی تھی ان نے کہا کہ دس آیات ایسی ہیں کہ دسویں آیات تک تو دعا اور ان کا جانا ہے گیادویں آیات میں اللہ تعالی نے ان کو سلا دیا تو جو ہمیں بہت بڑا ایک چیلنج درپیش ہوگا اور ہے زندگی میں جو ایک مستقل زندگی ایک ازمائش ہے تو اس میں سو کے گزارہ نہیں ہے انسان کو جا کر ہوشمندی اور ہوشیاری سے ان چیزوں کے بارے میں اپنا تحفظ کرنا ہے خود کو اور اپنے ایمان کو بچانا ہے تو پہلی دس آیات میں کیونکہ ان کے سونے کا ذکر نہیں ہے اس لیے ان کو حفظ کرنا ہے اور ان پر ہی حفظ سے مطلب کہ اپنی زندگی پر اس کو تاری کرنا ہے اس کے بعدے میں غور و فکر کرنا ہے سوچنا ہے جب انسان یاد کرتا ہے تو صرف وہ عربی کے الفاظ نہیں ذہن نشین کرنے بلکہ ساتھ ان کا پیچھے جو مفہوم ہے جو کچھ میسیجز اس کے through coded میسیج جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس کو اصل میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اچھا ہم نے پچھلی کلاس میں بیسے تو دو تین آیات کرنی تھی لیکن دوسری آیت کا جو ایک بہت اہم لفظ ہے یا فریز سمجھ لیں باسن شدیدہ تو اس کو ہم نہیں کر سکے اور حالانکہ اس صورت کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اسی سے خبردار کرنے کی جیسے قرآن ایک اللہ تعالیٰ نے شروع ایسے کیا کہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کی اس میں نہ کوئی ٹیڑ ہے اور نہ کوئی کجی ہے اور کس لیے نازل کی ایک ریز ایک اس کا جو وجہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو ہے ہی ہے پوری کتاب ہی کتاب ہدایت ہے لیکن اس صورت میں پہلی دو آیات میں یہ بتایا گیا کہ وہ اس لیے کہ وہ خبردار کرے وان کرے ایک بہت بڑے چیلنج سے ایک بہت بڑی جنگ بھی ترجمہ ہوا ہے فتنہ بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے بہت بڑی آزمائش بھی فتنہ ہوا ہے تو اس سے خبردار کرے تو وہ باسن شدیدن اصل میں ہے کیا باسن شدیدن ویسے تو ایسی قیفیات کو کہتے ہیں جو ناغوار ہوں اسی میں عذاب بھی آ جاتا ہے کیونکہ انسان کو ناپسند ہوتا ہے اور کتاب کی اہمیت اس میں یہ ہے کہ کتاب خاص طور پر اس فتنے سے ہمیں خبردار کر رہی ہے وہ جنگ بھی ہو سکتی ہیں اور سخت عذاب بھی اور ساتھ ہی اللہ نے یہ کہا ہے من لدن ہو میری طرف سے ہے وہ مطلب وہ ہم آگے جو ڈسکس کریں گے جس فتنے کو جس جس عزمائش کو جس ٹرائل کو جس بھی چیز کو جو ایک خطرہ ہے خبردار کرنے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ وہ اپنی ذات میں بہت طاقتور ہے وہ خود آئی ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجی ہے کسی لیے کہ انسان کو اس نے چیک کرنا ہے زیادہ اسی رکو میں آگے ہے کہ عزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے اور اسی دنیا میں ہی ہمارا امتحان ہو رہا ہے جیسے کسی نے سکول بنایا اسکول میں پوری ایڈمنیسٹریشن ہے اس میں ٹیچرز ہیں ہیڈمیسٹریس ہے پرنسپل ہیں پوری ایک سسٹم ہے مینجمنٹ کا ٹیکس بک ہے سیلیبس ہے کریکلم ہے سب کچھ ہے سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور پھر ان کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ اس ڈیوریشن میں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ بھی ان کو آیا ہے کہ نہیں آیا اور وہ یہ بھی کہ ان کو یہ بھی احساس ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی سمجھ کے لیے کہ سکول میں ایڈمیشن لینا ہے ہمیں پڑھنا ہے علم حاصل کرنا ہے تو ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے ایک بہت بڑی عزمائش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کا لے گا اور آخری دور میں یہ فتنہ ظاہر ہوگا ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ اس فتنے سے ہوشیار کیا خبردار کیا اور ظاہر ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا خودی ذمہ لیا ہوئے تو اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منشن کیا ہے اچھا دیکھیں جنگ بھی ایک بہت بڑی عذاب کی صورت ہوتی ہے کہتے ہیں خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے ظاہر ہے دونوں طرف نقصان ہوتے ہیں دونوں طرف لوگ مرگتے ہیں دونوں طرف کی ازمائش ہوتی ہے دونوں طرف مال جان ہر چیز ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آنا پڑتا ہے تو وہ جو لڑا ہوتا ہے اس کو یقین تو نہیں ہوتا کہ میں زندہ بچ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جنگ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے جس میں انسان کی جان جاتی ہے اور بہت بڑی ازمائش ہوتی ہے اور انسان ہلا دیا جاتا ہے لیکن ایک اور طرح کی بھی ازمائش ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں مفسرین نے بھی اس کو کیا ہے اور ہمیں عادیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ایک اور طرح کبھی سخت عذاب ہے ایک بہت سخت قسم کا ٹرائل اور ازمائش ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے میں اپنے الفاظ میں کہہ لیوں کہ قصر نبوت نبوت کا محل ہے اور آپ نے فرمایا کہ قصر نبوت تیار تھا اس میں ایک اینٹ رہ گئی تھی اور وہ آخری اینٹ میں ہوں یعنی اب وہ محل مکمل ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اسی طرح اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان نے بھی ایک محل بنایا اس میں اس نے قوم نوب کو گمراہ کیا پھر وہ کے ساتھ تک گئے نبی کے خلاف کس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا پھر حضرت حود حضرت صالح کی قوم پھر نمروت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیسے کھڑا ہوا اور اس کی پوری قوم پھرون نے کس طرح اللہ کی دین کی راہ روکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیسے کھڑا ہوا اور کتنی پاور تھی ان سب کے پاس اور جو شیطان کا وہ محل ہے اس کو مکمل کرے گا المسیح الدجال یعنی وہ آنکے فائنلی اس چیز کو وہ بھی ایک محل ہے جو کھڑا کیا ہے اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی مولت مانگی اس نے کہا کہ میں اس آدم کو جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مٹی اور گارے سے میں اس کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دوں گا شیطان نے جنت دیکھی وی تھی فرشتوں نے جنت دیکھی وی تھی جنت اللہ کی رضا وہ کیا چیز تھی مطلب وہ ٹروفی کیسی تھی وہ چیز کیسی تھی وہ ان کے مشاہدے میں تھی انہوں نے دیکھی وی تھی اور شیطان کا یہ خیال تھا کہ میں کیونکہ بہت عبادت گزاروں میں ویسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے میری اپنی سپیشی سے اوپر اٹھا کے فرشتوں میں شامل کیا ہے یعنی میری ایک تو مجھے ایلیویٹ کیا ہی ہے اوپر اٹھایا ہی ہے تو مجھے اور بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے کہ مجھے اور بھی اونچہ اٹھا کے تو یہ میرے نصیب میں چیز ہوگی جب اس کو یہ چیز اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ بہت کچھ اس سے چھین لے گی ایک تو سب سے بڑی بات جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے آگے جھکنے کا کہا تو اس کا سپیریئر تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو وہ ایک ایسی دشمنی پہلے دن سے ایک آگ بھڑکی تھا ہی آگ سے بناوا اور اس کے اندر آگ بھڑکی اور اس نے کہا کہ میں اسے اللہ سے قریب نہیں ہونے دوں گا اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس کی راہ میں ہر طرف بیٹھوں گا دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اس کو روکنے کی کوشش کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو محلت دی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کیا جیسے میں کسی سکولری کو سن رہی تھی وہ بتا رہے تھے کہ جیسے کوئی آپ میزائل بنائیں کوئی بھی کوئی چیز بنائیں تو پھر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اپنے اتنے دور ٹارگٹ پہ جائے گی اور اس کو میں ایسے کنٹرول مطلب کر سکے گی پوری ایک لیب اس کو اور پھر یہ جا کے وہاں ہٹ کرے گی یہ تو ایک چیز ہوتی ہے وہ اس کی پوری تیاری ہوئی ہوئی ہوتی ہے پوری ایک پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے ٹیسٹ جو لیب ٹیسٹ اور ایکسپیریمنٹ ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر انسان اوریجنلی بھی اس کو اصل طریقے سے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ واقعی اپنے ٹارگٹ پہ پہنچتی ہے اتنی دیر لگتی ہے اسی طرح ہٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو اللہ تعالی نے بھی پوٹینشلی انسان کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں جو اللہ تعالی نے سوچی اور فرشتوں کو جھکایا تعظیم کروائی انسان کی لیکن پھر اللہ تعالی نے چیک بھی تو کرنا تھا ثابت کرنا تھا اللہ تعالی کی علم میں تو یہ چیز تھی لیکن اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے دنیا کے سامنے جنات کے سامنے خود انسانوں کے سامنے اس چیز کو پروف کرنا تھا کہ میں نے پوٹینشل تو ہر ایک کو دیا لیکن کون ہے جو صلاحیت اس پوٹینشل جو جو سکلز اللہ تعالی نے دی ہیں لیکنے کی سماعت بسارت دے کے پھر جو دل میں اللہ تعالی نے اپنی محبت اور برائی اور اچھائی کی سمجھ دے کے اللہ تعالی دنیا بھیجا تو انسان پھر اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں اگر اللہ تعالی ایسی بھیج دیتے اور ہر چیز انسان کے سامنے یہ سیدھا راستہ ہے اس پر چلنا ہے کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا تو پھر ٹیسٹ کیا ہوتا پھر تو ٹیسٹ تھا ہی نہیں نا کچھ ٹیسٹ تو تھا یہ کیا عزمائش ہے اور دجال سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے بڑی عزمائش ہے جو انسان کی ہونی ہے انسان کی مختلف موقعوں پہ ہر شخص کی عزمائش تو پرسنل لیول پہ بھی ہو رہی آگے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ عزمائش کا کیا مطلب ہے بلا جو ہے عزمائش کیا ہے لیکن یہاں پہ صرف ہم دجال پہ کونسنٹریٹ کرتے ہیں کہ کیسی قوت ایک ایرہ ایک اہد آئے گا انسان پر جو اس کے ایمان کے لیے بہت 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 ٹیسٹ بن جائے گا ایمان اور یہ ایک دنیا کے انسانوں کے لیے جیسے پہلے جب ہوتا تھا کہ کوئی نبی آتے تھے کسی خاص علاقے میں آتے تھے اور وہ خاص علاقہ مان لیا جنہوں نے نہیں مانا وہ علاقہ تباہ ہو گیا سزا مل گئی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا پر ایک ہی وقت میں اس کا حملہ ہوگا پوری دنیا کا گلوبلی متاثر ہوگی پوری دنیا اس سے اور دوسرا یہ کہ پھر تباہ بھی پوری دنیا ہو جائے گی اس کے کچھ عرصے بعد کہ جب یہ آخری فتنہ ہوگا پھر اس کے بعد جنگیں شروع ہو جائیں گی پھر مختلف ادوار آئیں گے اور پوری دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو ہم ظاہر ہوگا تو ہوگا دجالیت جو اس کا ایک سٹیج ہے جو اس کا ایک سمجھنے دنیا میں جو ایک سٹیج سیٹ کیا وہ تو ہو چکا اور دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکا یعنی چیز کچھ ہے اور نظر کچھ آ رہی ہے اور آج ہم دیکھیں تو جتنی ڈیسیپشن ایکسٹریم دیسیپشن ہے فیک ورلڈ ہے جس میں انسان رہ رہا ہے سچ جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کوئی میڈیا پر کچھ خبر دیکھ لیں ہر ایک کا اپنا ورجن ہے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے ایکسٹریم ایلیوزن ہے ہیلوسینیشن ہے یعنی پروپیگینڈے کا دور ہے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے ہم مطلب ایک عجیب سی زندگی میں انسان نے رہنا شروع کر دیا ہے کہ جس میں کامیابی کی دیفینیشن تبدیل ہو گئی ہے جو چیزیں جو آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے ناممکن سمجھی جاتی تھی وہ آج اتنی ممکن ہے کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا کہ آپ دیکھیں کہ کان اور آنکھ یہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع رکھے ہیں انسان بسارت سے علم حاصل کرتا ہے انسان سمات سے علم حاصل کرتا ہے اب جو ورچول ریالیٹی آنے والی اس میں ہماری آنکھوں پہ کچھ اور لگ جائے گا ہم کوئی اور ہی دنیا میں رہ 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 ہوں گے اور ہم کوئی اور ہی دنیا جی رہ ہوں گے اور ہمارے جو کانوں پہ لگا لیتے ہیں آپ دیکھیں نا کسی بچے جب کانوں پہ ہیڈ فون لگائے ہوتے تو ماباپ آوازیں دے رہے ہوں کچھ کر رہے ہوں وہ کئی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں کچھ اور ہی سن رہے ہوتے ہیں ماباپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے گمی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اوبان پہ سفر کر رہے بس جنہوں نے لگائے ہوتے ہوں بس وہ سن رہے ہیں یا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کئی اور ہی ہیں گھر میں دیکھ تو اس کے موبائل کے تھو ہر شخص دس لوگ بیٹھے تو دس لوگ اپنی دنیا میں مگن ہیں اپنی اپنی چیز دیکھ رہے ہیں اور کسی اور چیز میں مگن ہیں تو یہ ورچول ریالیٹی جب آنکھوں پہ ہی لگ جائے گی کوئی چیز اور انسان کوئی اور دنیا میں رہنے لگے گا اٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیلیجنس اتنی ترقی کرنے لگی ہے کہ ایک وقت آئے گا سنگولیریٹی کا وقت جس وقت پھر اٹیفیشل انٹیلیجنس انسان پر کابو پالے اسے کنٹرول کرنے لگے گی اور یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں یہ نہیں کہ کوئی سائنس فکشن کی بات کر رہے ہیں جو ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے کوئی سائنس فکشن والی کے پتہ نہیں گاڑیاں ہوا ہمیں اڑے رہی ہیں اور انسان پتہ نہیں کیسے میٹرکس والی چیزیں وہ سب اب ہو رہی ہیں ہونی شروع ہو چکی ہیں اور کہتے ٹوئنٹی ٹوئنٹی نائن تک جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا ابھی ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے کمپیوٹر بات کرتا ہے اور آپ کے لیے ہر چیز تیار کر کے ابھی تو انسان فائدہ کس طرح اٹھارے اسے اسائیمنٹس ہیں کوئی سپیش تیار کرنی ہے اس کے پاس ڈیٹا ہے اس سے آپ ہیلپ لے لیتے ہیں لیکن انسانی وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ انسان کا بیہیویر بھی نوٹ کر رہی ہے حتی کہ یہ تک نوٹ کر لی انسان کوئی بات کرتا ہے تو اس کے دل کس طرح دھڑکتا ہے خوشی کی بات ہے تو کیا ریدم ہے کیا دھڑکن ہے غم کی بات ہے تو کیا دھڑکن ہے آپ کی موٹر موومنٹ کیا ہے ہاتھ یعنی ہر چیز وہ observe کر رہی ہے اور اس میں یہ ہے کہ کہ ایک ٹیسٹ ایسا ہوگا جس روم اے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی کے تھوہ بندہ اس کمپیوٹر سے بات کر رہا ہے وہ کہ کہ مجھے سمجھ زیادہ یہ رہا ہے مجھے ریسپونس اچھا یہ دے رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا یہ انسان ہے تو وہ پھر ہوگا کہ چپ ایسی ہوگی دماغ میں لگے گی اب آپ دیکھیں اب بھی تو انسان کو کیا سمجھ کے چیزوں کو لے رہا ہے اور کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے گا پھر کسی وقت جب ہر ایک دماغ میں چپ لگ جائے گی آپ آنکھوں سے کچھ اور دیکھ رہے ہیں آپ کانوں سے وہ سن رہے ہیں جو آپ کو سنا جا رہا ہے چاہے شروع میں اپنی پسند کی چیزیں سنی ہیں آپ کے دماغ پہ کوئی اور چپ لگ جائے گی تو آپ کچھ اور کر رہے ہوں گے مطلب آپ سوچ تو یہ رہیں کہ کمپیوٹر اور میں ریموٹ کنٹرول کی چیز ہوگی کہ دماغ سے آپ کنٹرول کر رہے لیکن پھر یہ چیزیں کسی اور کے کنٹرول میں چلی جائیں گی اور وہ وقت کتنا مطلب ہم کوئی ہورر مووی ہورر مووی کی طرح چیزیں پھر پیچھے سے بیٹھے بھی کوئی چیز کنٹرول کر لگ اور اس وقت جب یہ ساری چیزیں جی چیزوں میں آستہ آستہ شامل ہوں گے تو پھر اس وقت کس کا دماغ اللہ کی طرف جائے گا اچھا میں سورت کو دیکھ رہی تھی تو اس میں رب کا لفظ بہت استعمال ہوئے اللہ کے لئے اللہ کے 99 نام تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہیں اللہ تعالی اور یا کھڑی کر دے گا ہمارے سامنے اور پھر وہ کہہ گا کہ دیکھو مجھے مانو اچھا یہاں رب لفظ تو ہم نے یہ پہلی دفعہ نہیں کوئی ہوگا کہ کوئی کہہ گا کہ مجھے رب مانو فیرون بھی خود کو رب کہا کرتا تھا لیکن وہ اللہ نہیں کہہ رہا تھا وہ یہ نہیں نے کیسے خاموش کیا تھا اس نے کہ میں رب ہو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال دو تو اسے پتا تھا وہ مبہود رہ گیا تھا اسے پتا ہے اتنا کنٹرول اس کو بھی نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ تعالی بہت زیادہ کنٹرول دجال اور دجالیت کو دیں گے اس کے بارے میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ بند ہے اور حدیث ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور ایک آنکھ کون سی ہے یہ ایک آنکھ وہ ہے جو دنیا کی ترقی ہے آپ سوچیں کہ انسان انٹر سیلر یعنی ستاروں کے درمیان سفر کرنے کے ایک گیلیکسی سے دوسرے گیلیکسی جانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے تو کہاں انسان پہنچ رہے میں وحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی کتنی چیزیں کتنے ایسے ڈیوائس تیار ہو گئے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے اچھا اس کا ایک کنیکشن پھر ہوگا آگے آئے گا کہ اس کا اثر جو تھا وہ جو عقیدہ تسلیس ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا خود گارڈ انکارنیشن کے اللہ ہی آئے ہیں یہ ماننا تھا تو اس کے بھی اثرات ہیں کیوں کیونکہ جب حضرت عیسی علیہ السلام نے معجزات دکھائی وہ معجزات جو اللہ تعالی کی ڈومین جو اللہ تعالی زندہ کو مردہ کر دینا بیمار کو ٹھیک کر دینا اندھے کو ٹھیک کر دینا کوڑی کو ٹھیک کر دینا بتا دینا کہ تم نے کل کیا کھایا تھا یہ ساری باتیں تو یہ لوگوں نے ان کو کیا کہ یہ تو خدا ہیں یہ باتیں تو صرف رب کر سکتا ہے میرے ازن سے وہ یہ سارے کام کرتے تھے تم ان کو رب نہ مان لو خدا نہ مان لو خدا ایسیل ہی نہ مان لو کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ شک بھی جس کا ایمان مضبوط ہوگا جس کی سوچ ہی ہوگی کہ اصل چیز اصل جو ہستی ہے پیچھے سب کچھ یہ اللہ تعالی نے اس کو اجازت دی ہے اللہ تعالی نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو کچھ شیطان کو شیطان کا یہ ایک بیادہ ہوگا جس کو شیطان تیار کر رہا ہے اس کی تربیت کر رہا ہے اس کو لائے گا تو یہ صرف ازمائش ہے اس کے بھی اللہ تعالی کو جانتا ہے شیطان کوئی پتہ ہے کہ میرے اپنے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالی کی محلت ہے جو مجھے دیوی اور میں وہ کام کر رہا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اس طرح کرے گا ہوگا من لدن ہو اللہ تعالی کی طرف سے یہ ازمائش ہوگی اور اللہ تعالی نے کہا جو دجال کو دیکھیں پھر یہ نہ سوچیں کہ ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہے تو ہم مقابلہ کریں گے بلکہ جہاں دجال کو دیکھیں تو بھاگ جائیں اس سے دور رہیں یہ آیات پڑھیں کیونکہ ہمیں ایک دعا بھی بتائی وہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی جو حدیث سے ثابت ہے دعا کہ شیطان کے فتنے پہ سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ اینی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنة المسیح دجال و اعوذ بکا من فتنة المحی والممات اللہ اینی اعوذ بکا من المعسم والمغرم کہ اللہ بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتی ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں اللہ یقینا میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتی ہوں اس کی دو ایک اور بھی اسی طرح کی دعا الفاظ تھوڑے سے چینج ہیں اور ہمیں یہی کہا گیا کہ ہم اس دعا کو ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا کو پڑھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس لیول کا فتنہ ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر اب نارمل چیز نارمل ہو جائے گی ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا سچ ہے کیا غلط ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں شعور دے وہ پہم دے کہ اللہ تعالی کی اتنے بڑے ٹرائل سے بچ سکیں اور اللہ تعالی کی پناہ سے بچ سکتے بچ کو ماں مارتی ہے اور ماں پھر روتے بچ پھر روتا وہ ماری کی طرف لپکتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے فتنہ ہے اور اللہ ہی کی طرف سے جائیں گے تو پناہ ملے گے اچھا ایک اور چیز جو میں دیکھ رہی تھی کچھ چیز میں نیٹ پہ دیکھ رہی تھی ایک نوبل لکھا گیا امیزنگ سٹوری اس میں یہ ہوتا کہ سائنس دان اپنے آپ کو مرنے کے بعد دس ملین سال بعد اٹھتا ہے اور اس کے دماغ کے لیے سوفت ویر پہلے سے تیار کیا ہوتا اس کو کریونکس اور کریونکس جو ہے فیزکس کی ایک ٹرم ہے جس میں مختلف سبسٹنس اور چیزوں کو بہت کم ٹیپریچر پہ رکھ دیتے ہیں تو اس میں وہ ڈکے نہیں ہو رہا ہوتا جو پروسیس چل رہے ہوتے ہیں چینجز نہیں آرہی ہوتی تو اب یہ چیزیں تین کمپنیز امریکہ میں ہیں ایک رشیہ میں ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو پریزرور کر رہی ہیں اور ابھی تک میرے خیال ہے دو ہزار کے قریب کچھ پتہ نہیں لوگ ہو چکے ہیں اور دو ہزار کے قریب لوگوں نے بوکنگ کر والی ہے کہ انہیں پریزرور کر لیا جائے وہ اور جو لوگ ان کے پاس ریجیسٹر ہوتے ہیں وہ پہلے سے مطلب ان کے پتہ ہوتا ہے ان کی موت کے میرے خیال ہے وہ پہنچے ہی ہوتے ہیں اور بوڈی کو پریزرور کر لیتے ہیں ابھی صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ جارہا بوڈی تو پریزرور ہوتی ہے لیکن دماغ کیسے دماغ میں جو یاد داشت ہے جو انسان ایٹس سیلف ہے وہ کہہ رہے ہیں نینو بوڈز بننا شروع ہو چکی ہیں وہ کوئی دماغ پر کام کریں گے تو وہ پروسس بھی شروع ہو چکا ہے یعنی ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں انسانیت کہاں جا رہی اور کتنا بڑا فتنہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ کرے اچھا جی میں دوبارہ ترجمہ پڑتی ہوں الحمدللہ اللہ ہی کے لئے ساری حمد جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اس میں کوئی ٹیر نہیں رکھی ٹھیک اور سیدھی تاکہ وہ سخت عذاب کی طرف کا ایمان مضبوط ہوگا جن کو جو اللہ کو نہیں بھولیں گے اللہ سے کنیکٹڈ رہیں گے اچھا اس فتنے سے بچنے کے لئے تین چیزیں بہت اہم ہیں ایک تو ہے ایمان اور قرآن یعنی قرآن اخوت اور دعوت تین چیزیں ہیں جو اس فتنے سے بچائیں گے جتنا ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہیں گے جڑے رہیں گے قریب رہیں گے ہمیں یہ فتنہ بچائے گا جتنا ہم آپس میں مسلمان ایمان والے اخوت والے اخوت کا ایک سسٹم ہوگا ایک جڑے ہوگے ایمان والے وہ چیز بچائے گی اور پھر جو ایمان زیادہ انسان چاہتا ہے جو گروپ ہو چھوٹا نہ ہو بڑا ہو تو جتنی دعویٰ کا کام کریں گے یہ تین چیزیں ہی ہمیں اس عظیم فتنے سے بچا سکتی ہیں قرآن اخوت مومنین کا ساتھ اور دعویٰ یہ تین چیزیں ہی ہمیں اس فتنے سے بچانے میں بددگار ساب بیت ہو سکتی ہیں جتنا ہمیں تین چیزوں سے کنیکٹی ویسے بھی اچھی پڑ سکتی تھی تفاصیر پڑنا بھی آج کے دور میں کوئی مشکل چیز نہیں ہم ابھی بھی نیٹ سے کتنا کچھ لیتے ہیں اصل چیز یہ کہ ہم خیال لوگ مل کے جڑنا چاہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو تھام نا چاہتے ہیں وہ وقت جب اکیلے اکیلے کحف پڑھیں گے تو وہ اکیلے اکیلے نہیں تھے وہ نوجوان ملے ہم اکیدہ لوگ ملے جن کی سوچ ایک تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے پھر ساتھ بھاگے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن دی اور یہ تینوں چیزیں ہی ہمیں بچا سکتی ہیں اچھا آگے آتا ہے جس میں جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں رہیں جو نیک عمل کریں گے بے شک ان کے لئے اچھا عجر ہے اور وہ اچھا عجر کیا ہے جس میں جنت ہی ہے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور دوسرا اس کا یہ ہے اس کتاب کا ہی آگے کام چل رہا ہے اسی کتاب کی جو فنکشن ہیں اس کتاب کے جو اثرات ہیں اس کتاب سے جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ دوسری چیز یہ کہ وہ ایک اور چیز سے بھی ڈر آ رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں نہ ان کے باپ دادا کو تھا ان کے موز سے بڑی خطرناک بات نکلتی ہے وہ سرسر جھوٹ ہی بکتے ہیں اب اولاد جو ہے اچھا دیکھیں انسان نے اپنی زندگی میں بہت سے مواقع پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سے دور بھی ہوا شیطان کیونکہ ایکٹیف کا پہلے ہی دن سے انسان کو اس نے اللہ سے دور کیا انسان نے سورج کو بھی پوجا اور اس کو بھی الہ مانا چاند ستاروں کو بھی مانا اپنے دور کے بادشاہوں کو بھی مانا پھر جب حضرت نو علیہ السلام کے بعد مقدس حسطیوں کے بدھ بنایے تو بدھ پرستی بھی شروع ہو گئی تو انسان نے شیطان شیطان نے انسان کو بھکایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ جنہی لوگوں کو جن کو اس نے عظیم مانا بہتر مانا انہیں اللہ کی اولاد یں بھی یعنی یہ بھی ایسوسییشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی شرک کی بھی شکلیں تھی لیکن ایک شرک ایسا تھا جو بہت ہی برا اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی نا پسند آیا سورہ مریم میں تو آتا ہے کہ جس سے آسمان زمین پھٹ جائے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اوپر گر جائے کہ حضرت مسیح کو کو اللہ کا بیٹا مانا پھر جو تسلیس کا عقیدہ تھا اس میں تو یہاں تک بات ہوئی کہ اللہ تعالی خدا خود حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئے یعنی وہ بیٹے بھی ہیں وہ خدا بھی ہیں وہ ایک عجیب مرہوبہ سا بنایا تو ہم دیکھتے اس کے کیا اثرات ہیں اور یہ اس کے اثرات کہاں تک آئے ہیں جو یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ نے بیٹا رکھا اللہ نے اولاد رکھی اس میں اولاد میں مل فیمل دونوں ہی آ جاتے ہیں یعنی جو مشرقی نے مکہ نے بیٹیاں بنائی یہودیوں نے کچھ عرصے کے لیے ساری ان کے کچھ گروپ نے حضرت زیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا وان لیکن ایک ایسا عقیدہ جس کی آپ وہ فید شروع ہی ایسے ہوتا ہے کہ آپ انہیں بیٹا مانیں عیسائیت جو ہے اس کا آج کا جو عیسائیت ہے اس کا تو یہ انٹیگرل پارٹ ہے اس کے بغیر تو آپ عیسائی ہو ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ یہ نہ مانیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے اچھا جی فیفت اور سکھ سینچری یعنی پانچویں اور چھتی صدی اسویں میں رومن ایمپائل جو تھی اس نے ایک بل پاس کیا کہ ایک تو یہ کہ افیشل ریلیجن اس پوری حکومت کا اب کرسچینٹی یعنی عیسائیت ہے پھر ساتھ یہ چیز ہوئی کہ اب جو ہے پال جو تھا وہ اس مذہب کے خد و خال بنائے گا یعنی یہ پالین ڈاکٹرائن آف کرسچینٹی تھی یعنی اب پال جو ہے جو ان کا دینی سربراہ تھا وہ جو تھا اس دور میں جو بھی ہوگا جو جس چرچ اس کے کنٹرول میں تھا اب وہ اصل طاقت اس کے پاس ہے اور انہوں نے اس وقت کہا کہ بائبل ڈیسائیڈ نہیں کرے گی بلکہ پال ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یعنی انہوں نے شریعت بلکل ہی ختم کر دی اب پال ڈیسائیڈ کرے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور پھر بحثیں شروع ہوئیں کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے کہ نہیں وہ کروسیفائے ہوئے تھے کہ نہیں گوڈ کیا واقعی حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا یا نہیں یہ بحثیں شروع ہو گئیں اس سینچری میں حضرت عیسیٰ کے دو تین سو سال چار سو سال بعد یہ چیزیں دو تین سو سال تک تو وہ صحیح عقید توحید پر عیسیٰ قائم رہے لیکن اس کے بعد یہ بحثیں شروع ہو گئیں کیونکہ ان کی لائف ظاہر ہے کہ عام انسان سے بہت ہٹکے تھی پیدا ایسے ہوئے کہ باپ نہیں تھا پھر پیدا ہوتے بولے میں نے جو پہلے بھی کیا زندہ کو مردہ کر رہے بیمار کو ٹھیک کر رہے اندھے کو ٹھیک کر رہے کو ٹھیک کر رہے یعنی بہت ساری پرندہ بنا رہے مٹی سے پھونکتے ہیں تو سارے وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو خالق کرتا ہے وہ ان کے کر کے اپنا نام یعنی ایک ڈیویجن شروع دن سے ہو رہی انبیاء کے آتے ہی کون رائٹ سائیڈ جاتا اور کون لیفٹ سائیڈ لیفٹ پہ وہ ہیں جو غلط ہیں اور رائٹ پہ وہ ہیں جو نبی کو مانتے ہیں اور اللہ کی بات کو مانتے ہیں اچھا اس ان کو مرتد قرار دیا گیا یعنی پول نے فیصلہ کیا ان ٹرینیٹی کا پول نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے یعنی ایک عجیب سا اقیدہ بنا دیا کہ وہ تین میں ایک اور ایک میں تین ہیں حضرت عیسیٰ کو دیکھیں تو وہ اس میں خدا بھی ہے اور روح بھی ہے رول قدس بھی ہیں اور اگر خدا کو دیکھیں تو خدا صرف ایک نہیں ہے خدا خدا بھی ہے حضرت عیسیٰ بھی ہیں رول قدس بھی ہے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی سرینیٹی میں شامل رکھا بعد میں ان کو نکال دیا تو فیصلہ یہ کیا گیا جو بات کرتے تھے یہ مرتد ہیں یعنی ارتداد کر رہے دین تو یہ ہے یہ مرتد واجب القتل ہے تو کتنے ہی لوگوں کو مارا چرچ کی اس سوچ کے تحت جو انٹیلیکچول ہیں فیلوسفر ہیں ان سب کو مار دیا اب جب آپ نے سوچ سمجھ پر پابندی لگا دی اقل یہ چیز چھوئی اور روم یورپ میں تو چیز پھیلی تو وہ ڈاک ہے جس کہلاتی ہے یورپ میں اور ان تمام لوگوں کو جو فیلوسفر تھے اور جو سوچنے والے لوگ تھے جن کا علم سے تعلق تھا ان کو ان تمام علاقوں سے نکال دیا جہاں پر بھی یعنی جہاں پول کی جہاں کرسچینیٹی مذہب ہے جہاں یقیدہ مانا جا رہا ہے اور ساتھی یہ بھی سوچ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کروسفائے ہوئے سارے انسانیت کے گناہوں کی سزا خود گتلی اب انسان سن لیس ہے اب وہ گناہ نہیں کرتا اور اگر کبھی کوئی کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ پاپ کے پاس پول کے پاس آکے کنفیشن کر لے فادر کے پاس تو خدا اور بندے کے بیچ میں پاپ پول فادر آگئے اب دائریکٹ کوئی ہے نہیں اچھا ساتھی یہ کیا کہ بائبل جو ہے اس کی صرف اوفیشل کوپی جو ہے وہ چرچ میں ہوگی عام لوگ بائبل نہیں پڑھیں گے بائبل پڑھیں گے اب جو بائبل تو خود لکھی بھی بنائی بھی ہے کنفیوزن ہے اس میں سوال اٹھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بس اب چرچ بائبل بتائے گا وہاں پہ سرمنز ہوں گے بس وہاں جاؤ اور وہاں سنو اور کچھ سوچو نہیں اچھا جب لوگ نکلے جن کو نکالا وہ کہاں گئے انہوں نے بھی کہیں جانا تھا وہ اس دور میں وہاں سے نکل کر 5th اور 6th سنچری میں یہ لوگ اس وقت تک اسلام اسپین تک پہنچ گیا تھا اندلس بغداد یہ لوگ وہاں پھر اندلس میں آئے وہاں مسلمانوں کی یونیورسٹیز تھی کیا ان کو ساتھ دیا ان کا اور پھر 5th اور 6th 10 سنچری یہ لوگ یہاں پہ رہے اور ظاہر مسلمان خود بھی دین ایسا تھا کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوچو غور و فکر کرو تدبر کرو سوچنے کی ازادی دیتا ہے دنیا کو ایکسپلور کرنے کی تسخیر کرنے یہ نہیں کہ کسی کٹیاں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور بس اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ دنیا ایکسپلور کریں تو ظاہر ان کی پروموشن تھی پروموٹ کیا ان کو تو پھر سائنس نے فلسفے نے کیمسٹری نے بائیولوجی نے بہت ترقی کی سائنس نے کافی ترقی کی اچھا جو یہ لوگ تھے جب انہوں نے یہاں سے علم حاصل کیا تو یہ واپس گئے جب واپس گئے تو وہاں پر یہ ایک ریولوشن لے کے آئے انقلاب لے کے آئے انہوں نے کہا اس کو یورپین رینیسانس کہتے ہیں ایک آہیا کی تحریک دوبارہ زندہ انسانی فطرت جبر برداش نہیں کرتی ایک رولنگ پاور بننی دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے اتنے لوگوں کو مارا اور سائنس پہ اور ہر طرح کی ترقی پہ پابندی کی اور انہوں نے دیکھا کہ جب انسان دین ہاتھ میں لیتا ہے تو خدا بن جاتا ہے تو انہوں نے یہ ساری آثورٹی اس سے لے لی انہوں نے کہ مذہب جو ہے وہ پولیٹکس اور گورنمنٹ اور پاور سے الگ چیز ہوگی یہ پرسنل چیز ہوگی اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ساری عام انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اچھا اب دیکھیں ہوا کیا اس جب انسان نے خود سوچنا شروع کیا نا وہی تو پہلے بھی دور تھی اللہ تعالیٰ کا علم پہلے دور ہوا پول نے دور کیا اب انہوں نے پول کو بھی دور کر دیا جو چند چیزیں مذہب کے نام پر ساتھ تھی کیونکہ پول کہتا تھا سول ہے سول کو انسان پھر جسم کو تکلیف دیتا تھا عیسائیت میں تو بہت رہبانیت میں جسم کو تکلیف دو اور اپنی روح کو پہچانو اور اللہ کی بات ہوتی تھی جنت دوزخ کی بات ہوتی تھی یہ چیزیں بھی انسان نے کہا اب ہم نے یہ بھی نہیں کرنی شفٹ آگئے چار شفٹ پہلا شفٹ ہی آیا کہ اللہ نظر سے نہیں آتا نظر نہیں آتا کیا نظر آتا ہے یہ جو دنیا ہے کائنات نظر آتی ہے ٹھیک ہے بس اس پہ کانسنٹریٹ کرو اس پہ کام کرو اس کو خوب سے خوب چاند لگاؤ اس کو خوب سے خوب ترقی دو دوسرا شفٹ یہ ہوا کہ مذہب کا زور ہوتا روح پہ جیسے میں نے بھی کہ عیسائیت نے بڑا زور اس پہ اور بڑی تکلیف دو جسم کو روح کو نکال اور پہچان اور اس پہ کام کرو تو روح بھی نظر تو نہیں آتی جسم نظر آتا ہے سارا فوکس کس پہ ہو گیا جسم پہ اس کو خوبصورت بناو اس کے لئے محنت کرو اس کو کمفرٹ دو اس کو لگجوریس لائف دو تو ایک انسین اللہ تھا اس سے سین کائنات پہ آئے ایک انسین روح ہے روح سے جسم سین ہے اس پہ آئے تو سارا فوکس پھر اسی پہ سائیکولوجی اور فیزیولوجی اور میڈیسن اور یہ میڈیکل کی جتنی بھی ترقی یا آخرت کی جنت دوزخ تو نظر نہیں آتی دنیا نظر آتی ہے دنیا کو جنت بناو دنیا کو ایسا خوبصورت بناو اتنا کمفرٹ اتنا لگجوریس ایسی ایسی چیزیں اجاد کرو میرے میرے میاکس مجھے کہتے ہیں یہاں کئی جو بادشاہ تھے پرانے وہ اگر آج زندہ ہو آج یہ جو مال اس میں آج ہم بادشاہ کہتے تھے آج کے عام انسان کے پانچ جس طرح کی کمفرٹ لائف ہے جو چیزیں ہیں جو بادشاہ پرانے زمانے پر تصور ہی نہیں تھا تو دنیا خوبصورت ہو گئی آخرت نظر سے اوجل ہو گئی جنت بھی اوجل ہو گئی گئی اب دنیا کو جنت بنانے اب آپ وہ حدیث بھی جو نہیں ہے کہ جس میں ہماری ایمان والوں کی کمزوری کا ذکر ہے جس نے دو ریزن دیئے تھے کہ تم کم نہیں ہو گئے لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا وہن کیا ہے حب الدنیا اور قرائد الموت اب مرنا نہیں چاہ رہے میں نے کہا جیسے یہاں تک پہنچ گئے کہ انسان کو زندہ رکھے تو حب الدنیا اور پھر چوتھا شفٹ یہ ہوا کہ بائبل اب ہم کسی کتاب کو فالو نہیں کریں گے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ صحیح کتاب ہے کہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پول نے لکھی ہے ساری چیز ہیں تو پول چاہ رہا تھا ہمیں کنٹرول کرنا اس نے لکھی ہے تو ہم نے بائبل کو نہیں ماننا ہم نے اپنے ویلیوز ہماری موریلیٹی ہم نے جو اصول بنانے ہیں ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے وہ میرے تیہ ہوئے ہوں گے میرا جسم میری مرضی میرا گھر میری مرضی میری دنیا میری مرضی ہم نے دنیا اپنی بنا اپنی کر لی ہے تو میری مرضی دنیا کو میں جیسے بھی چلا ہوں تو ایک عقیدے کے آپ دیکھیں غلط عقیدے نے کہا تک اثرات لے گیا یہ عقیدہ انسانیت پہ اور آگے کی آیت نمبر پانچ ہے نہ اس کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا ان کے موہ سے بڑی خطرناک بات نکلتی ہے وہ سرسر جھوٹ ہی بڑھتے ہیں یعنی یہ جو کچھ ہے جو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ رول کرنے کی کوشش کی اسی کا رییکشن آیا کہ دنیا اب جو بالکل یہ جو انڈ آ رہا ہے دنیا کا کہاں دنیا پہنچ گئی ہے اس عقیدے اس غلط عقیدے کی وجہ سے اچھا جی آیت نمبر چھے ہے پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے حالات کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائیں تو یہاں پہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فَلَعَاللہ لَعَاللہ یعنی دو ایموشنز ہیں امید یا خوف باخیون یعنی ایک ایسا ڈپریشن ایک ایسا غم جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑھ جائے کہ انسان موت کو ہی گلے لگا لے یعنی وہ انسان کو گھلائی دے تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو غم ہے آپ کو تکلیف دے رہا ہے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عقیدے کا بھی ہم کنیکٹ کریں پچھلی آئیس سے کہ جو ایک تسلیس کا غلط عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے وہ تو نبی بننے سے پہلے بھی غور و فکر کی آت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام اس وقت کے تھے لڑائی جگڑا فتنہ فساد اس پر غور و فکر کیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان کی ایک عقیدہ تو تھا ہی نا کہ مشرقین نے اللہ کی بیٹیاں منائی ہوئی تھی لاد منات اور عوضہ کو تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو غلط عقید ہیں انسان کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں تو یہ ایک تو یہ دپریشن تھا پھر دوسرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی قرآن کی طرح بلاتے تھے تو لوگ آتے نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کو بچت کی طرف فلاہ کی طرف ان کے ارام کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ میری بات نہیں سن رہا تو پھر ان کو یہ ہوتا تھا شاید میں کنوے صحیح نہیں کر پا رہا شاید میں ان تک بات صحیح نہیں پہنچا پا رہا اسی لیے میری یہ بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس آیت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کوئی اتنا نہ آپ دکھی ہو اور ظاہرے پھر قرآن کی ایک آیت تو نہیں ہم لیں گے ہم تو پورا قرآن ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دے تو آپ کا کام ہے بات پہنچانا آپ بات پہنچائیں جو لے رہا ہے جس کے نصیب میں ہدایت ہے جس کو خود خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے اور جس کو نہیں خواہش ہے اس تک یہ ہدایت نہیں پہنچے گی اب ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے فکر مند تھے نا دعویٰ کے لیے کہ دعویٰ کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں تو ہماری کیا فکریں ہیں ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم عمر بن معروف اور دعویٰ کی کتنی کوشش کریں دعویٰ کا ویسے کام تو بلکل ایسا ہے لائٹ ہاؤس کی طرح کہ سمندر میں پتہ نہیں کہاں کوئی کشتی ہے کوئی شپ ہے لائٹ ہاؤس بس اس کی رہنمائی کر رہا ہے کہ ساحل کدھر ہے منزل کا پتہ بتا رہا ہے اور وہ اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کون گلہ نہیں کرتا کس نے دیکھا نہیں دیکھا وہ تو اس کا کام ہے کہ وہ لائٹ ہاؤس پر اس کی نظر ہو راستے میں بھٹا کر آئے تو وہ لائٹ ہے اس کو خود ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ ساحل مجھے کام ملے گا تو جب ہمارے پاس زندگی کی ایک سوچ ایک نکتہ نظر مقصد اور گزارنے کا طریقہ ہے ہمیں سمجھ آئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق میرے تو ہماری ضرور یہ خیرخواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلائیں جیسے سورہ یاسین میں ایک شخص ہے کہ اس کو پتا چلا کہ نبی کچھ کہہ رہے ہیں اور قوم نہیں مان دی وہ دور سے بھاگتا وہ آیا اور اس نے کہا کہ مانو اور اس کی فکر مندی یہاں تک ہے اس کو جس قوم نے قتل کر دیا اب آپ دیکھیں جس نے قتل کیا ہے اس سے اس کی خیرخواہی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کے کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو علم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا یعنی کاش ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اصل دین کیا ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہم بھی جماعت میں اسی لئے شامل ہوئے ہم ایچنائی کا اس لئے کہ دین کا کام کریں اللہ ہمیں توفیق دے جس جذبے سے شامل ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کر سکیں اور اس میں بات سمجھانے کی بار بار کوشش کرنی ہے خود بھی اللہ تعالیٰ سے صلاحیت کو مانگنا ہے احساس ذمہ داری ہو فکر مندی ہو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں ان فہم حاصل کریں اخوت کا جذبہ ہوا ہم آپس میں بھی جڑیں دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑیں کیونکہ دائی کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے متعرف کرتا ہے اللہ سے جوڑتا ہے زندگی کے مقصد اور نصب العین کا شعور دیتا ہے اپنی اصلاح کرتا ہے دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے خود میں جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے دوسروں میں جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فلا کا خواہ ہوتا ہے اور اپنی بھی تربیت کرتا ہے اور دوسروں کی بھی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں انشاءاللہ تعالی اچھا جی اس کے بعد ہے جو کچھ آیت نمبر ساتھ جو کچھ ہم نے روح زمین پر بنایا ہے اسے اس کی زینت تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ اس میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور جو کچھ زمین پر ہیں بلا شبہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں یعنی یہ دنیا اصل میں کیا ہے ہم اللہ تعالی یہاں بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اصل میں تو اللہ تعالی نے بڑی اٹریکشنز رکھی ہیں اس میں بہت دسٹریکٹ کرتی ہے بڑا اپنی طرف کھیشتی ہے بہت کچھ اس کے اندر خوبصورتی ہیں اللہ تعالی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت بنائی ہے جب اللہ ہی کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کہاں اسے دنائی کر سکتے ہیں کہ اس میں بڑی اٹریکشنز ہیں اپنی طرف کھیشتی ہے اور اٹریکٹ کرتی ہے انسان کے غافل کر دیتی ہے باقی ساری چیزوں سے کہ دنیا ہی کو انسان فوکس بنا لیتا ہے اور جیسے یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ وہ غلط تقیدے کے اثرات کہاں تک آئے کہ شفٹ ہی ہو گیا کہ دنیا پر نظر ہے دنیا کو ہی جنت بنانا ہے تو اللہ تعالی نے دنیا کو ایسا بنایا ہے خوبصورت اور کیوں بنایا ہے کہ اللہ تعالی عزمائش کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی اس کی حقیقت کو بار بار کھول کے بتاتے ہیں دھوکے کا سمان ہے کچھ نہیں ہے اس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے تم صرف یہ سوچو کہ تم نے اس سے کیا آخرت کیسے اچھی بنانی ہے جیسے حبیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بھو گئے آخرت میں کاٹو گئے تو وہ بھو کہ جو کاٹنا پسندیدہ ہو جو اللہ تعالی نے ساری صلائیتیں قوتیں وقت مال اللہ تعالی نے صرف یہ دیکھنے کے لئے دیا ہے کہ کون اس دنیا کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کا حسن ایک دن ختم ہو جانے والا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ انسان دن پر محنت کرتے ہیں اور کس لئے پیٹ بھرنے کے لئے بعض کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا کتنے کے پاس تن دھاپنے کو کپڑے نہیں ہوتے سر پر چھت نہیں ہوتی ہے کتنے جو دوائی کو ترستے ہیں پھر دوسری طرح دیکھتے ہیں اچھی گاڑی بہترین گھر آسائشیں وہ لوگ بھی محنت تو کر رہے ہوتے ہیں بڑی تعلیم اچھی حاصل کی ہوتی ہے بڑی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن ہوتے ہیں اسی میں انرجی آٹھ ہٹ گھنٹے دس دس گھنٹے کام کیوں کر رہے ہیں بارہ بارہ گھنٹے کام کیوں کر رہے ہیں کہ کوئی ٹارگٹ ہے گھر بنانا ٹارگٹ ہے اس کے لئے کماؤ بچت کرو گھر بناؤ گاڑی اچھی لینی ٹارگٹ ہے اس کے لئے کماؤ بچت کرو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو حالکہ یہ سب کچھ آزمائش ہے اور آزمائش اور ابتلا یہ ہر انسان کی ہو رہی ہے مسلم کی بھی ہو رہی ہے غیر مسلم کی بھی ہو رہی ہے گورے کی بھی ہو رہی ہے کالے کی بھی ہو رہی ہے عربی کی بھی ہو رہی ہے عجمی کی بھی ہو رہی ہے غیر مسلم کی ازمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی صلاحیتوں قابلیتوں اور خیر و شرکی جو پہچان دے کے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے اسے استعمال کر کے وہ اللہ تک پہنچتا یا نہیں سیدھی راہ تک آتا ہے کہ نہیں اور مسلمان کی پر ازمائش یہ ہے کہ وہ ہر ہر قدم پر یہ دیکھتا ہے کہ نہیں کہ کس کو مقدم رکھتا ہے اور کس کو مؤخر کرتا ہے کیا چیز سوچتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا نا پسند ہے اللہ کیا چیز چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا نہیں چاہتا یہ قدم قدم پر اس کا امتحان ہے اور اسی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پوری بنائی ہے اور ایمان والے جب اس امتحان کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کو عقل آتی ہے کہ دنیا اصل میں ہے کیا اور پھر وہ دنیا میں رہ کے دنیا میں گم نہیں ہوتے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے افلاق یعنی وہ دنیا افلاق میں گم نہیں ہوتا افاق میں گم نہیں ہوتا اس کے اندر یہ ساری چیزیں اسے پتہ یہ تو میرے لیے بنائی گئی ہے یہ تو اللہ ہے اصل چیز جو پیچھے ہے جو پردے میں ہے میں نے اس تک پہنچنا ہے اچھا جی یہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے چٹیل میدان بنانے والے ہیں ایک دن یہ سب کچھ ہم ختم کر دیں گے ایک دن یہ سب کچھ مٹا دیں گے یعنی دنیا پہ تمہیں جو کچھ اب دیکھ لیں نا میں اور آپ ایک لمحے کے لیے صرف اپنے گھر کو دیکھ لیتے ہیں نا آنکھیں در ادھر کر کے کیا کیا چیزیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں یہاں پہ زلزلہ آ جائے ختم میں مر جاؤں یہ چیزیں ایسی رہنگی میں نہیں رہوں گی تو ہم دیکھیں کہ جی ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور کیا ان کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی بنائی ہے لیکن ہم اسی میں اگر گم ہو جائیں میں اپنے ہی گھر میں اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نہیں ہوں انسان ایک ایسی چیز ہے وہ بار کی اٹریکشنز ایسی ہیں میں آج ابھی یہاں بات کر رہی ہوں نا تو ایک دن تک تو بڑا انسان متاثر رہتا ہے دو دن تین دن تب ہی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ہفتے اس صورت کو پڑھو ہر ہفتے اس سے گزرو ہر ہفتے اس کے مضامین سے گزرو تب ہی تمہیں یاد رہے گا کہ دنیا میں نے کیوں دی ہے تمہیں اور یہ سارے کیا عزمائشیں ہیں تمہاری جن سے تمہیں بچنا ہے اچھا جی اس کے بعد اور اللہ ایک دن یہ سب کچھ ختم کر دیں گے آیت نمبر نو ہے کہ آپ نے سمجھا کہ غار اور قدبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے جب ان جوانوں نے غار میں پلنی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردہ ڈال دیا پھر ہم نے اٹھایا تاکہ معلوم کریں دو گروہ میں سے کون اس مدد کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جنہوں نے گزاری ابھی سب کام جلدی سے ایک اس سے گزر جاتے ہیں یہ کہانی شروعی یہ نوجوان ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے ٹھیک ہے یہاں سے ان کی بات شروع ہوئی یہ ایک ایسے معاشرے میں تھے جو مشرک معاشرہ تھا ہر طرح کا شرک تھا بادشاہ جو تھا وہ بھی پوجا جاتا تھا پھر اس کے اپنے کچھ گوڈز تھے ان کو پوجا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ اس پر ڈٹ گئے انہوں نے رسک لیا انہوں نے ایک منٹ اچھا جی پور یہ تھے چند نوجوان اللہ تعالی نے یہاں پہ ان کے لیے فتیت ان کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ٹین ایجرز تھے اور ٹین ایجر تو کے لیے لفظ شباب آتا ہے فتیت ان اصل میں ہے کہ آہ ففٹین ٹو نائن ٹو نائن ٹو نائن کے ایج بریکٹ والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ فتیت ان ہوتا ہے تو یعنی وہ دور یہ نوجوانی کا وہ دور ہوتا ہے جب انسان بڑا انرجیٹک ہوتا ہے انبائز ہوتا ہے سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے خطر خطروں سے کھیلنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس میں اڈیپٹی بلیٹی ہوتی یعنی چیزوں میں مفافقہ پیدا کر لیتا ہے اب اپنا لیتا ہے چیزیں صورتحال میں ایجرز ہو جاتا ہے نئی صورتحال میں آج دنیا میں نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ بچے نوجوان بچے کتنے چیزیں جلدین چیزوں کو سیکھتے ہیں ہمیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے یہ صلاحیتوں کا قوتوں کا حوصلوں کا امنگوں کا دور ہوتا ہے نا تو جیسے اقبال کہتا ہے اقبال نے شاہین اور نوجوان کو بریکٹ کیا ہے کہ شاہین میں وہی کالٹیز ہیں جو نوجوانوں میں ہونے چاہیے بلند پرواز ہوں مقاصد بلند ہوں سوچ میں پستی نہ ہو ان کی نظر دور تک دیکھے حالات کو بھاگنے والے ہوں اقبال نے کہا کہ اے کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارہ کے غور و فکر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوجی قیادت اپنی آخری جو مہم بھیجی اس میں اسامن بن زید کو لیڈر بنایا جنگ موتا پہ وہ ٹھارہ انیس سال کے نوجوان تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ آنے والے حضرت علی حضرت زبیر بن عوام سعید بن ابی وقاس مصحب بن عمیر اور چار عباد اللہ جو تھے ابن عمر ابن عباس ابن زبیر ابن ابی بکر یہ سب نوجوان تھے پھر اور بہت سارے نوجوان تھے اور بلکہ قریش کو یہی خطرہ تھا کہ نوجوان سوری میں تھوڑا سا ٹائنگ لے رہی ہوں زیادہ میں چاہ رہی ہوں آج اس کو ہم ختم اس رکو کو پورا کر لیں تو انہوں نے بہت نوجوان تیزی سے ان چیزوں کو انہوں نے اس فلوسفی کو اسلام کی اسلام کے عقید کو قبول کرنا شروع کیا تو یہ قریش کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا اور نوجوان ہر دور میں آپ دیکھیں اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں کسی سے بھوڑے جو ہوتے ہیں ان کے جو اس ایج گروپ سے گزر جاتے ہیں نوجوانی کے پھر بڑے مفاد پرست ہو جاتا ہے انسان پھر خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے پھر بڑی چیزیں سوچ فکر یہ تو سوچے سمجھے بغیر کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایسے نوجوان تھے ایک ایسے معاشرے میں تھے جہاں میں پوری ڈیٹیل ان کی اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ ہر تفسیر کی کتاب میں ہر جگہ آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی ہم فوکس کریں گے اصل اس میسج پر اور ان کے عمل پر قرآن نے جب خود ان کی ڈیٹیل کو سکپ کیا ہے ان چیزوں پر نہیں آیا تو ہم بھی تھوڑا سا اس کو سکپ کرتے ہیں اور ہم آتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ان کا ذکر کریں گے کہ یہ نوجوان تھے اور انہوں نے اس مشرق معاشرے پر یہ ایمان لے آئے تھے اور ایمان لائے تو آپ سوچیں کہ ایمان لانا ان کا کوئی آسان کام نہیں تھا جب پورے لوگ ہی ان کے اردگرد والے جو ان کے عقیدے کے خلاف تھے تو کیسے ان کو کو آسانی سے اس عقیدے پر چلنے دیتے تھے ایلیٹ کلاس کے یعنی امیر والدین کے بچے تھے لیکن بس ایمان لے آئے تھے ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جب بادشاہ کے سامنے بات پہنچی بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہارا یہ عقید ہے تو ان نے کہا ہاں ہمارا یہ عقید ہے اور پھر اس پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی قسم کی بھی کیا کہتے ہیں لفظ نہیں اس وقت ذہن میں آرہا بس وہ ڈٹ گئے اور جم گئے کہ ہاں یہی ان کا عقید ہے اب آپ سوچیں کہ سٹینڈنگ آدمی سامنے کھڑی ہوگی بادشاہ ہوگا اپنے عقیدے کا اعلان کیا اور پھر عقیدے کا اعلان کر کے وہ وہاں سے ان کو ٹائم دیا گیا زیادہ ایلیٹ کلاس کے بچے تھے تو ایسے تو نہیں ان کو سزا دی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہا چلے ہم تمہیں تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں سوچو غور کرو اپنے عقیدے پر دوبارہ سے حقیقت حال پر غور کرو اپنے پیرنٹ سے بات کرو اپنے دوستوں سے دوسروں سے بات کرو دیکھو معاشرہ کیا کہہ رہا ہے جیسے آج کے دور میں بھی کوئی دین پر چلے تو کہتے ہیں نا سوچ لو دیکھ لو آسان تو نہیں ہے مشکل ہے یہ ہے وہ ہے تو اس طرح ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ایسے میں کوشش کروں کہ نیکس کلاس میں انشاء اللہ تعالی کیونکہ ان کا آگے قصہ اور آئے گا بھی نا پورا رکو ہی تقریبا ان پر ہوگا تو ہم ان کے بارے میں مزید بات رکھیں گے یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہوں نے ایمان پر سٹینڈ لیا تو اللہ تعالی نے ان کو ان کا ساتھ دیا یعنی دو چیزیں تھی ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد بس گھر میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے رہتے ہیں ہمیں ڈیکلیئر کرنے کی اپنی فید کیا ضرورت ہے ہمیں تو مارے جائیں گے ہم اس طرح تو بجائے اس کے انہوں نے اپنا ایک عقیدہ ڈیکلیئر کیا اور پھر اللہ تعالی نے ان کی مدد بھی کی ہم اگلے رکو میں انشاءاللہ تعالی پورا ان کا واقعہ دوبارہ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی یہاں میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں ہم نے اچھا لیں اصحابی کا انسان کا ہوتا ہے کہ ایک صورت ہے نام ہی اس کا ان کے نام سے ہے تو کون تھے کہاں تھے یہ ایک تجسس ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں اصحابی کاف کے بارے میں ڈیٹیل سے بات رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اب میں یہاں پہ تفسیر کو روکتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو چاز دیتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی بات رکھیں انہی آیات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں جو بھی کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آئی لکھیں اور پلیز شیئر کریں بے ای طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پلیز اس حوالے سے جو بھی بات رکھنا چاہیے آئی لکھیں پلیز اور اپنی بات رکھیں آج کسی نے کوئی بات نہیں رکھنی میری آواز آ رہی ہے جی آئی شاہ جی آپ اپنی بات رکھیں آمینکم رحمت اللہ وبرکاتہ بات رکھتو ہو جزاک اللہ خیر پاس جی اور آخری دیس منٹ سے میں سوری اوے تھی کیونکہ ہمارے اجسانت میں ہم آنا آگئے ہیں میں نے کچھ بات نہیں سنیا لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کتنا پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کتنی تیزی سے فتنے کی طرف جا رہی ہے اور میں بار بار یہی سوچ رہی ہوں کہ فرشتوں کی مصومیت میں پوچھیوی بات ان کا سوال اٹھایا ہوا کہ انسان دنیا میں جا کے وہ ہی کرے گا انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اللہ تعالی انسان کیا کرے گا انہوں نے یہی پوچھا تھا کیا یہ بھی اسی طرح ہون خراب اور فتنہ فساد ہی کرے گا جیسا کہ انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا اور ان کی بات کتنی سچ ہو گئی ہے اور اس پر طرح یہ ہے اپنی بدقسمتی گاؤں مسلمان امت کی کہ اتنے پیارے انداز سے ہر چیز ہم تک پہنچی ہے اللہ پاک نے ہر دور میں سنبھال کے رکھی ہے ہر چیز ہر بات ہم انکار کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کے سب جاننے کے باوجود اگر ہماری قبر میں ہدا نہ خاص تھا یا سوالات میں ہم فیل ہو گئے لا ادری مو سے نکل گیا تو کتنا بڑا خسار ہے کتنا بڑا نقصان ہے اور ہم ہمیں ہر چیز کھل کھل کر سامنے آتی ہے پھر وہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے کیوں ہم جو ہے وہ اتنے لاپروا بن جاتے ہیں اس کا جواب پھر ہمیں سورہ شورہ میں ملتا ہے کہ انسان کی اپنی زد ہوتی ہے انسان کی اپنی ہر دھرمی ہوتی ہے اور اس کے بڑی واضح مثال آج کل ہر والدین اس عذاب میں سے گزر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم رب کی نہیں مانتے اور اس کی عوض ہم یہ پھر بھگتے ہیں کہ بچے ہماری نہیں مانتے ہیں ہم خود کمزور ہیں ہم نے خود بہت خرابیاں پالی ہیں ہم نے خود بہت اسلام کے رنگ میں گڑمٹ کیا ہے بہت نقصان کیا ہے لیکن شکر ہے اس رب کا آج صبح بھی میں آیتیں سن رہی تھی تو پھر وہی بات اللہ تعالی ہر تھوڑی دیر کے بعد دھوہراتا ہے کہ اللہ بہت وسیع مغفرت والا ہے آج جو ہمارے ساتھ تباہ کاریوں ہو رہی ہیں یہ کئی صدیوں کی پلاننگز ہیں لیکن ہم ہر چیز سے وہ جو پہلا لفظ اترا تھا کہ پڑھو اللہ کے نام سے ہم نے پڑھنے پہ تو رہ گئے اور اللہ کے نام کو بھلا دیا اس پہلی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا وگرنہ ہمارے باوشداد میں تو یہی طریقہ تھا کہ پہلے قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا اس کے بعد سکول بچے کو ڈالا جاتا تھا وہ ہمیں اس نقصان پہ اللہ تعالی قابو پانے کی تفیق دے آج بھی ہم اٹھیں جو اپنے مقدر میں ہے وہ کر جائیں کر جائیں اللہ تعالی ہمیں تفیق دے اس کا احسان ہے کہ اس نے ایسی جگہوں پہ جوڑا ہے ہمیں اس کی قدر کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر انکسیر انکسیرہ آئیشہ میری کلیک تھی وہ کہتی تھی میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا اور میرا اور میرے شہر کا فرما بردار بنا اور میں ان کی بچی کو پڑھایا واقعی اتنی پیاری بچی تھی تو میں ان کو ہمیشہ کہتی تھی سمیعہ یہ لگتا ہے آپ کی دعا اللہ تعالی نے قبول کر لی کہ کیونکہ وہ کہتی تھی میں اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو میرے بھی ہوئی جائیں گے لیکن بہرحال وہ دعا ایسے مانگتی تھی اللہ تعالی واقعی بچوں کو ایسے بنائے جی آپ کے بات ہے باچی معذرت میں یہ بات بھی اس پہ بھی رکھوں گی کہ واقعی جب میرے بچے ہو رہے تھے تو جیسے ہمارے بڑے دعا کرتے ہوتے تھے کہ یہ تمہارے آپ کے فرما بردار ہوں تو میں اس وقت بھی اگر سے اتنا میں نہیں تھی لیکن اللہ کے شکر ہے کہ گھر کا محول ایسا تھا تو ایک چیز میں ان کو ضرور کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالی ان کو اپنا فرما بردار بننا لے تو یہ خود بہ خود ہی ہمارے لئے بھی آنکھوں کی ٹھنٹک بان جائیں گے انشاءاللہ لیکن اپنے تاہیوں کے اطراف میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو یہ بھگت رہے نا تو اصل استغفار کی ضرورت ہم پیرنٹس کو ہے یہ میری بات بلکل بہت اچھا پوائنٹ کیونکہ اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے اور ظاہرہ انسان کا یہ آگے بڑھنا ہے نا یہ میرا ایک extension ہے میری اولاد تو وہ پھر ایسے ہی ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دین پہ چلنا والا بنائے اور ہم اپنے اولادوں کو بھی اور ہم بلکہ ڈسکس کریں ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہ دور کیسا دور ہے کون کون سے فتنے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی ان چیزوں میں artificial world اور artificial intelligence اتنا indulge ہو جائیں ان چیزوں میں کہ پھر ہم انہیں نکال ہی نہ سکیں ابھی سے ان کے دماغوں سے کانوں سے ہیڈ فونز اور آنکھوں پہ وہ جو چیز آنی ہے مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو لگے گا جس پہ آپ ایک artificial دنیا میں رہنا شروع کر دیں گے آپ کی اپنے آورٹارز ہوں گے اور آورٹارز باتیں کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں آپ کے بعد شمائلہ جی آپ کا آئیے آپ اپنی بات رکھیں جی اسلام علیکو رحمت اللہ میں یہاں پر بات الحمدللہ سورہ تو بہت ہی خوبصورہ جس کو ہم لوگ پھر سے پڑھ رہے ہیں اور اس کو ریسرچ کر رہے ہیں الحمدللہ آیات بہت خوبصورت ہیں کہ میں ابھی ایسے بات سوچ رہی تھی جیسے میں سن رہی تھی کہ اسلام جو ہے اسلام کیا ہے تو مجھے ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی ابو قرآنہ سے روایت ہے کہ اگر رسول اللہ لوگوں میں تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے پھر یہ جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم حالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زکات فرض ادا کرو اور حمدان کے روزے رکھو کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بار بار روپیٹ کی ہیں یہ چیزیں اور یہ جو بھی ہم سوہ قحف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ یہ بیسک ایمان کو ترو تازہ کرنے والی سورہ ہے اور ایسی کوئی سورہ نہیں ہے جس پہ ہم بات جو کریں مجھے مطلب دین اللہ تعالیٰ کی نزدیک صرف اسلام ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یقینا دین برحق ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک اسلام ہے تو ایمان اور اسلام میں اسلام کیوں ضروری ہے تو اللہ نے اسلام ہی کوئی بطور جو ہے نا وہ دین پسند کیا ہے اور ایمان ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم لوگ ایسی بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں ہمارے اپنی زندگیوں میں بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بھی ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں بھی جیسے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے تو یہ ایزا مدر ہم سب کی ڈیوٹیس ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو ہی اس چیز کی طرف جو ہے وہ لانا ہے اور بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور ایمان لانا کیوں ضروری ہے اللہ کی عبادت کرنا کیوں ضروری ہے فرشتوں کو ایمان لانا کیوں ضروری ہے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں مجھے ابھی جو ایک چیز تھی نا ہمارے اندر نا ہمارے اثر کہلیں ایک فجور لفظ ہے فجور کہتے ہیں بدکاری کو ہم لوگوں کے اندر نا ہمارے اندر جو نا نفس جو ہمارے ہیں وہ بڑے سرکش ہو گئے ہیں ہم سب کے ہم لوگ ابھی کچھ ہیں بعد میں کچھ ہیں ہمارے اندر نفاق بہت ہے ہمارے اندر تکبر بہت ہے جب ہم ان چیزوں کو ختم کریں گے نا تو انشاءاللہ آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نا تو یہ ہمارے عملا ہماری زندگیوں میں بھی شامل ہو جائے گا میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہی تھی بس مجھے آج موقع ملا تو میں تھوڑا سا ہی بس اس حوالے سے بات کرنا چاہی رہی ہوں بڑا ہٹ کے ہی ہے یہ ٹاپک لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ ہمیں اس پر غور تو کرنا ہی ہے نا تو ہمیں جو ہے نا شرک جیسے گناہ ہے نا اس سے بچنا اور اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچانا ہے آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے ہم جیسے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں ہمارے بچوں کی ہاتھوں میں موبائل ہیں اور ہم لوگ اتنے بے دڑک ہو گئے ہیں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہم خود جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے بچے بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا اور یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے دلوں کے اوپر جم گئی ہوئی ہیں تو اب آہستہ آہستہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں نا کہ دعا کرتے رہیں اور اپنے دلوں کو صاف کرتے رہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہوگا جیسے آج اگر میں کلاس لے رہی ہوں نا میں ابھی آج تھوڑا لیٹ آئی تھی کلاس میں کیونکہ اس سے پہلے میں تجوید کلاس لے رہی تھی تو ابھی یہ کلاس اتم ہوگی اس کے بعد میری پھر ایک تجوید کلاس ہوگی میں اس لیے بار بار کرتی ہوں میں کلاس لے رہی ہوں کہ میرے بچے سیکھیں گے میری بیٹیاں سیکھیں گی اب وہ دیکھیں گی کہ ہماری ماں کی روٹین کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ انشاءاللہ اس مقام پہ آئیں گی جس مقام پہ ماں دیکھنا چاہتی ہے بس اہی کہنا چاہتے ہیں جزاکلہ جزاکلہ خیرن کسیرن کسیرہ شمائل جی بہت اچھا لگا آپ نے بات رکھی آپ کہہ رہی ہیں آپ نے پہلی دفعہ رکھی تو اس سے اور بھی خوش ہوئی اچھا آپ نے جو کہا نا اسلام اور ایمان دیکھیں اسلام تو ایک قانونی چیز ہے نا جیسے میں اپنے میرے ماں باپ مسلمان تھے میں پیدا ہوئی تو انہوں نے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا میرا نام مسلمانوں جیسا رکھا پھر میں نے وہ جو کچھ فیزیکل ایکٹیوٹیز اور اسلام کے جو ریچولز ہیں ان کو فالو کیا تو میں مسلمان تو ہر جگہ کہلائی جاؤں گی لیکن ایمان اندر کی چیز ہے کہ میرے ان اندر بھی کوئی ایمان ہے میں نے کچھ سوچا بھی کتنے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں انڈیا میں امریکہ اور کہاں کون بندہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں میں تو ہم خود اپنا سوچیں وہ بھی ہم پتہ نہیں کس طرح کے مسلمان ایمان ہے ابھی ہمارے اندر لیکن بعض تو کھلے ظاہر میں بھی وہ بہت ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ایمان جو ہے اسلام تو ایک کونسٹنٹ چیز جیسے ایک ہو گئی نا جب تک انسان خود لا الہ الا پ� بلکہ میرے حضب نے اگرہ بتا رہتی کہ ان کے سامنے کسی نے اسلام قبول کیا بلال مسجد میں تو جب کلمہ پڑھایا نا تو اس نے کہا کلمہ ان نے کہا کہ کوئی آیا ہوگا کسی سکے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو وہ آیا تو جب کلمہ پڑھا تو اس نے کہا اچھ بس میں مسلمان ہو گیا تو ان نے کہا ہاں آپ مسلمان ہو گئے تو یہ تو اسلام تو کلمہ پڑھنے سے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے دل میں لا الہ اترا بھی یا نہیں یہ اصل چیز ہے کہ جیسے سورہ حجرات میں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ کہ تم خود کو مومن نہ کہو تم ابھی اسلام لائے ہو یعنی مومن اس سے بھی ایک اونچی کیٹیگری ہے جب آپ دل سے بھی یقین کریں اور خالص اللہ کی عبادت ہم تب ہی کریں گے جب خالص ایمان ہمارے دل میں ہوگا اور اصل میں ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہی ہے دجال بھی ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کرے گا وہ خود کو اتنی کالٹ اپنے اندر وہ کر کے چیزوں کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آئے گا اور وہ ہمارے امتحان لے رہا ہو سکتا ہے میرا نام تب بھی مسلمانوں والا رہے میں میرے ریلیجن کے خانے میں تب بھی اسلام لکھا ہو لیکن ایمان اندر سے نکل چکا ہو میرے دل میں ایمان یہ ہو کہ میں بیمار ہوتی ہوں تو ٹھیک پتہ نہیں اللہ کی دعا سے ہوتا ہے نہیں کہ یہ جو میڈیکل کی ترقی ہے نا یہ مجھے ٹھیک کر سکتی ہے میں فلن جگہ جا رہی ہوں تو پتہ نہیں اللہ تو مجھے پہنچا دی یا جیسے جہاز میں ہی کوئی تربولنس آ جائے بھی پچھتے دنوں کے ابھی دو دن پہلے یا کل شاید ہارٹ اٹیک ہوئے لوگوں کا تو بجائے سے میں کہوں نہیں پائلٹ اس کو کنٹرول کر لے گا اس مشین کو یہ تو بڑی مشین بھی اتنی ہے اب تو ہر چیز کنٹرول کر لیتی ہے تربولنس سے بھی گزرتی ہے اتنی ترقی انسان نے کر لی ہے اصل چیز اس کا امتحان ہے میں کس وقت سوچوں کہ یہ سب کچھ ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی شفا اللہ نے دیا لیکن شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے بس ایمان ہمیں اپنا بچانا ہے جزاک اللہ خیرن کسیرن کسیرہ آپ کے بعد ہیں سوالے ہاں سوالے آپ اپنی بات رکھیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو جزاک اللہ خیرن کسیرن کسیرہ خالدہ جی شمائلہ بہن ہے وہ بات رکھنا چاہ رہی ہیں پلیس پہلے ان کی بات سن لے شمائلہ جی نے اپنی بات رکھتی ہے جی اچھا ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ماشاءالہ بہت پہدارات شمائلہ کی بات رکھتی ہے شمائلہ کی بات رکھتی ہے شمائلہ کی بات رکھتی ہے جی چلے سن لے ان کی پہلے سن لے شمائلہ کون آواز آریا شمائلہ کون آواز آرہی ہے آج کلاس کا ٹائم شہر چینج ہوگا جلدی کلاس شروع ہوگی میں نے تو پندرہ بیس میٹ کی کلاس میس کر دی لیٹ داخل ہوئی ہوں تو میں اکثر میری یاداش کی وجہ سے نا علم میں حاصل نہیں کر پاتے عائشہ جی نے نا بات کی تو مجھے اس سے ایک دم سے زین میں ایک سوال آیا تو میں کہا پہلے وہ پوچھ لوں ہمارے لیے جاننا شاید ضروری ہو جائے کہ فرشتوں نے جو بات کہی وہ سچ ثابت ہو گئے تو جب فرشتوں نے کہا کہ یہ دنیا میں فساد برپا کریں گے کیا وہ اللہ کو خبر دے رہے تھے کہ یہ کیوں پیدا کر رہے ہو یہ فساد کریں گے یا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ آپ بھی جانتے ہو یہ فساد پیدا کریں گے اور پھر بھی پیدا کر رہے ہو پھر بھی ان کو بنا رہے ہو خلیفہ یہ کس پہلو ان میں جا کے انہوں نے یہ چیز ڈسکس کی اور پھر جواب میں جب اللہ نے جو جواب دیا کیا وہ اس سوال کا جواب تھا یا وہ ہمارا مقصد تھا ہم وہ بھولے بیٹھے ہیں بس میں یہ نکتہ سامنے لانا چاہ رہی تھی کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی اگر اس کو تھوڑا سا کلیر کر دیں بہت شکریہ جب مجھے سمجھ جائے گا میں رکھ دوں کیا اور کسی اور کو اس سے بہتر سمجھ جائے تو پلیز وہ بھی بات رکھ دی جائیں گا پھرشتوں نے جب اس سے پہلے اللہ تعالی نے زمین پر جنوں کو بھیجا تھا تو جنوں نے بہت فساد برپا کیا تھا تو وہ اسی چیز کو ذہن میں رکھے اپنے مشاہدے کو اپنی observation کو سامنے رکھے انہوں نے کہا کہ یہ چیز بھی کہیں ایسا نہ کریں یہ ان کا ایک دھڑکا سمجھ لیں ایک خچہ سمجھ لیں جس کا انہوں نے اظہار کیا اللہ کے سامنے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ویسے ہی کریں نہ ان کو اعتراض تھا اللہ کی تخلیق پہ نہ انہوں نے اس طرح اللہ کے علم کو چیلنج کیا تھا بس ان کو صرف یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے ایک مخلوق کو بہت پاور دی تھی بہت اختیار دیا تھا تو اس نے یہ کیا تھا تو ایسا نہ ہو کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس مخلوق کو جب اللہ تعالی سارے فرشتوں کو آگے جھکائیں گے ان کے تو ایک بہت آثورٹی دے رہے ہیں پاور دے رہے ہیں اختیار دے رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ غلط فائدہ اٹھائے پھر اس کے بعد اسی صورت میں وہ آگے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنا علمیں جتنا ہم جانتے ہیں یعنی ہم جتنی ہماری جتنا کچھ ہم کمپریہنڈ کر سکتے ہیں ہم وہی بات کرتے ہیں جیسے ہم آج دنیا میں ہم غیب کیوں نہیں ان کے آگے تو غیب کھلا تھا لیکن اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے ہمارے آگے چیزیں ایک پردہ ہیں تو ہم بھی کمپریہنڈ نہیں کر پاتے کہ اللہ کیسا ہے اللہ تعالی جنت کیسی ہے دوزہ کیسی ہے میری اپنی روح کیسی ہے وہ انسین ورلڈ کیسا ہے ہم نہیں کمپریہنڈ کر پاتے اسی طرح ان کے بھی آنکھوں کے سامنے پردہ تھا انہوں نے اپنے حساب سے ایک بات رکھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی وہی کریں اور پھر ساتھ ہی جب اللہ تعالی نے علم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے لائے تو انہوں نے احساس ہو گیا انہوں نے خود ہی جیسے نہیں کہتے ہیں اپنی اس سے رجوع کر لیا پلٹ گئے اپنی اس سے کہ واقعی اللہ کو بہتر علم ہے کتی اور نہیں تو بات پہنی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم آگے سوالہ جی پھر آپ کی بات ہے اگر کسی اور نے اسی پوائنٹ پہ بات رکھنی ہے تو پلیس آئی لکھیں گا ورنہ سوالہ جی آپ اپنی بات رکھیں نہیں جواب میں جب اللہ نے کہا کہ میں جو علم رکھتا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو مطلب یہی ہونا کہ اللہ وہ کچھ جانتا تھا ہمیں پیدا کرنے پہ انسان کو بناتے ہوئے کہ ہم نے اس خلیفہ ہونے کے ساتھ ایک مقصد جو دیا گیا ہے وہ حاصل کرنا ضروری نہیں تھا بلکل اللہ تعالی نے تو ایسے اللہ کی علم میں بھی ہے تھا بھی اللہ کی سوچ بھی یہی تھی جس کے تحت انسان کو بنایا اور انسان اللہ تعالی کی بہترین تخلیق ہے اللہ تعالی نے اس میں اپنی قرآن میں نا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے اس میں اپنی روپ پھونکی تو اللہ تعالی کے لئے یہ بہترین کریشن اللہ تعالی کی خوبصورت ترین تخلیق ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اور اسی تخلیق میں اللہ تعالی نے انبیاء کی ایک لمبی لسٹ ہے جن کو پیدا کیا اور صالحین کی لسٹ ہے جن کو پیدا کیا شاہدین کی لسٹ ہے اور صدقین کی لسٹ ہے لمبی لسٹ ہے جن لوگوں نے اللہ تعالی کو غیب میں رہتے ہوئے اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ کے ان کے درمیان پردہ تھا پھر بھی وہ زندگی کا مقصد بھی سمجھے دنیا میں بھی انہوں نے اچھے کام کیے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا خود بھی اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی تو اللہ کے علم میں تو تھا میں نے کہا میں جیسے وہ میزائل جب تیار کیا تو وہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں لیکن ٹیسٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کیا جو چیزیں رکھی ہیں وہ واقعی اسی طرح ہوتی ہیں کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے ٹیسٹ کے طور پر کی ہے ہمارا ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے کہ اس نے کیا تخلیق کی اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین کریشن ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں کہتے ہیں نا وہ یعنی ٹاپ کی چیز تخلیق ہے انسان کی خلق الانسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے میں نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے میں نے جنوں کو تخلیق کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین کریشن کی بات کی ہے اب آرڈر میں چلیں صالحہ جی آپ ایک پوائنٹ حالدہ جی میں اگر اسی جواب میں کہنا چاہوں تو جی 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 بلکل ہم نے یہ نوشین کے ساتھ بھی پڑھا ہے اسی واقعہ حضرت عادیٰ علیہ السلام کو تو اس میں یہ پوائنٹ ہم نے سمجھا جیسے ہمارے سامنے تو قرآن پاک میں یہ ایک یعنی ان کی جو بیٹھے کہہ سکتے ہیں یا فرشتے اور اللہ تعالیٰ تھے انہوں نے ایک ذکر کیا کہ میں بنانے والا ہوں ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کئی دفعہ پس میں ان کی بات ہوتی ہو اللہ نے ذکر کیا ہو لیکن ہمارے سامنے یہی بات آئی ہے تو کافی شاید ہے اس کی خوبی ہیں اللہ نے بیان کی ہوں جو تھوڑا علم ان کو تھا تو کیسے تھا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے شاید انہیں تھوڑا بہت پہلے ذکر ہوا تھا لیکن ہمارے سامنے صرف یہ بات آئی ہے اس لئے انہیں تھوڑا بہت اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا یا کیا ہوگا بس یہ ایک پوائنٹ تھا میرے پاس جی بالکل یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے اس طرح اس انسان کو اللہ نے پتہ نہیں کہاں کہاں بناتے ایوالو ہوتے ہوئے انسان اس شکل میں ہمارے اللہ تعالی نے ایک لمبا پروسس ہوگا جس میں بنا ہوگا اور اس پروسس میں جب آپ کائنات میں کچھ بڑا ایوینٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ فرشتے بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے اور واقعی آپ کی صحیح بات ہے ہو سکتا ہے آپ اس میں ڈسکیشن بھی ہوتی ہو اور اللہ تعالی نے ایک ان کا ایک سپیسیفک وہ ڈائلوگ لے کے یہاں پہ رکھا کہ جب اللہ سے بات ہوئی اور اس کا مقصد اصل میں اللہ کا یہ تھا کہ اللہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ تخلیق کیسی کی ہے کیا ہے اللہ تعالی نے علم دے کر بھیجا ہے تو وہ ایک چیز جو امپورٹنٹ تھی ہم تک پہنچنی اللہ تعالی نے وہ ہم تک پہنچا دی اپنی کتاب کے ذریعے بلکل یقیناً ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہو سوری ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو بات جتنا اللہ نے قرآن میں دے دی ہے ہمیں بس وہ سون اور مان لینا چاہیے اور زیادہ بحث میں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیسے ہی نہیں کرنا چاہیے جی بلکل بلکل اچھا دیکھیں میں نے بھی اس میں بھی یہ سورہ کہا بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم انیسیسری ڈیٹیل میں نہ جائیں کیونکہ اس کا پھر ہمارے پاس کوئی حتمی وہ چیزیں نہیں ہوتی اور انسان ڈیپ ریک ہو جاتا ہے ہٹ جاتا ہے راہ سے ہمارا کام ہے ہم ہر اس چیز پر غور کریں جس سے جس جو مجھے دین میں آگے لے کے چلنے والا ہو کیونکہ یہ چیزیں پھر انسان کے سوال آنے غلط نہیں ہے سوال تو خود اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان سوال کرے سوچے اللہ کے انبیاء نے بھی یعنی بعض وقت بلکل ذہن میں لفظ نہیں آتے کہ انہوں نے کہا کہ انکریج کیا کہ سوال کرو سوال کرنا منع نہیں کوئی سوال اصل میں آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے آپ سوال کرتے ہیں اس کی کلیریٹی چاہتے ہیں لیکن بعض وقت کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ غیب سے تعلق ہو یا متشابہات ہوں یا جس کا قرآن اور حدیث جس پہ خاموش ہو کوئی بہت ہماری زندگی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو پھر تو اس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں آپ اس پہ اجماع کر سکتے ہیں اس پہ سکولرز وہ سوچ سکتے ہیں تحقیق کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جتنا قرآن نے بتا دیا پھر ہمیں اس پر ریلائے کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اصل اس کا کیا نکلا انہوں نے جو بھی اپنا تحفظات کا اظہار کیا تو اللہ تعالی نے ان کے تحفظات کو کس طرح کاؤنٹر کیا جواب اللہ تعالی نے کیا دیا ہمارے لئے وہ جواب اہم ہے یعنی ہمارے لئے اللہ تعالی نے کتنی بڑی بات کی کہ علم کی وجہ سے تم نے جھکایا اس کے سامنے تم جو سوچ رہے ہو کہ یہ فساد کرے گا بالکل علم اس کا ایک فساد کا بھی دریہ بنے جو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ بھی علم ہی ہے جو جس کی ایکسپینشن ہے جو پھیل رہا ہے لیکن وہی علم جو ہے اس سے بھی آج جو ہمیں اندھیرے میں ہمیں لائٹس مل رہی ہیں ہم گرمی میں اے سی ہیں اور سردی میں ہیٹرز ہوتے ہیں یہ بھی تو کسی انسان میں انسانیت نے اپنے ذہن کو کام میں لاکر دنیا کو تسخیر بھی کیا ہے تو دونوں چیزیں ہیں ظاہر ہے انسان میں خیر اور شرط دونوں اللہ نے رکھی ہے میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہی تھی بہت معذر کے ساتھ میں نے آئی لکھا تھا میں اس لیے بولی میں نے مائی کو پن کیا میں یہ ہم پہ خاللہ جی یہ بات کہنا چاہ رہی تھے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے سوال یہاں پہ حدیث بھی ہے کہ آپ سلسل کی مجلس میں جب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ آپ سلسل سے سوال جواب مطلب ان سے علم حاصل کیا جا رہا تھا اور سوال کر رہے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جو وہ سوال کر رہے تھے بے تکہ سوال مطلب ایسے سوالوں سے آپ سلسل نے منع فرمایا ہے مطلب آپ سوال ضرور کریں لیکن وہ سوال کریں جس سے آپ کو علم جو ہے وہ نفع مند ہو جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو مطلب وہ سوال نہیں جو آپ کو زیادہ اُلجھا دیں بالکل میں وہی بات کروں گی سوال کرنا ایک بہت اچھی چیز ہے سوال کرنا چاہیے بلکہ میں تو اس کو آپ کی حوصلہ افضائی کروں گی ہر ایک کی جس جو ذہن میں آیا ہمیں صورت سے گزر ہی اس لیے رہیں کہ ہمارے ذہن میں جو سوالوں جو شبہاتوں جو کچھ چیز ہے جو ہمیں ڈسٹرپ کر رہی ہو یا کوئی چیز کوئی ہمیں علمی حاصل کرنا ہو یا ہمیں عمل کے لیے کچھ چاہیے تو ضرور سوال کریں سوال انسان کو فائدہ ہی دیتے ہیں جی اچھا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آرڈر پہ چلوں پھر جی سوال حباب آپ کا آئی ہے آپ اپنی بات رکھیں سلام علیکم ڈسٹرپ کریں میں آپ کو ہلو جی میں ڈسٹرپ کریں لیکن یہ جو سوال تھا نا بہن کا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں بنایا تو مطلب مختصر کیا تھا پیچھے انسان کو بنانے کا تو اگر ہم سورت البخرا پڑے ہیں اور اس کے لفظ پر غور کریں کہ میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں تو خلیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کیسے سے تھے کہ میں انسان بنانا چاہ رہا ہوں لیکن خلیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا وہ آگے لے جانے والے بنانا چاہ رہے تھے تو فرشتے تو یہ تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی تجبیح کر دیں اور آپ کو ہم پاکیزگی برائن کرتے آپ کی تو جس کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکیزگی بیان کرنا میری اور تجبیح بیان کرنا مطلب یہ کہ چوبیس گھنٹے یہی کام نہیں ہے بلکہ اس سے بڑا مقصد میں دنیا مطلب کہ لانا چاہ رہا ہوں اسے لئے خلیفہ بنا رہا ہوں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا بھی علم تو جب انہوں نے کہا کہ کہ آپ جو جانتے وہ ہم نہیں جانتے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خلیفہ میرے پیچھے جو میرے پیغام اصل پہنچانا ہے وہ اس شخصیت کو میں بنانا چاہ رہا ہوں یعنی آپ آپ لوگ بے شک میری تشبیح کرتے چوبیس گھنٹے بے شک میری پاکیز بیان کرتے لیکن یہ ہی انف رہی ہے میں اس سے بڑا مقصد جو نا میں دنیا میں لانا چاہ رہا ہوں اور بے شک وہ سب ترساد بھی کریں گے خون بھی بہائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن اسی کے ثروف پھر آگے جو نیک آمان کرنے والے بلکل یہ بھی جواب ہو سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق بنائی اور دوسری تخلیق یا نہ بھی اللہ تعالیٰ وہ جمع ہی نہ کرتے فرشتوں کو بس وہ کہتے ٹھیک ہے میں نے کوئی چیز بنائی تو کیا کر سکتے تھے فرشتے لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے تحفظات کو سنا بھی اور پھر اس کو جواب بھی کیا جواب بھی دیا صرف ایسے نہیں کہ سن کے ان نے کہا کہ تمہاری جورت کیسے ہوئی میں نے ایک فیصلہ کی اور تم ہوتے کون ہو کہ مجھ سے پوچھنے والے کہ میں کیا بنا رہا ہوں نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کے ان کی اس سوال کی تسلی بھی کی ان کو بتایا بھی اب آپ دیکھیں اللہ کا تو علم عظیم علم اور اللہ تعالیٰ کا وہ علیم ہے یعنی وہ سپر لیٹیو ڈگری ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے جو سوچی اس کا ہم نے مشاہدہ دیکھا حضرت محول صلی اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام یعنی انبیاء کی ایک لمبی لسٹ کے بہترین تقویم پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا احسان تقویم اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا کام لیے اور انہوں نے کیا تو اللہ تعالی نے ان کو سیٹسفائی کیا اب آپ دیکھیں آج میرے ذہن میں بھی میں کچھ بھی نہیں جانتی نا سائنس کے بارے میں اتنا لیکن جب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سنتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے تو پتہ نہیں تباہی لے آئے گا اب دیکھیں اس میں دونوں طرح کے پوٹینشل ہوں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فائدہ بھی دے گی انسانیت کو لیکن ہماری جو ایک سوچ ہے نا کہ یہ تباہی زیادہ لائے گی اب کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے تو اس میں تو ظاہر ہے اور اللہ تعالی سورہ کاف سے ہم گزرتے بھی ہیں تو ہم پتہ جلتا ہے کہ آخری دور میں فتنے ہی فتنے ہوں گے تو وہ تو ہمیں ایک پتہ ہے کہ ایک چیز ہے جو ڈسٹرکٹیو زیادہ ہوگی اور کنسٹرکٹیو کام ہوگی لیکن آپ دیکھیں نا ہم بھی تو کسی کریشن کے بارے میں کسی نئی چیز کے بارے میں ہمارے شکوک و شبات ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ سوال رکھتے ہیں سوچتے ہیں سوال رکھنا بہت اچھی چیز ہے پوزیٹیو چیز ہے بس یہ ہے کہ پیچھے ہی نہ پڑے اور ہر طرح کے سوال نہ رکھے جائیں ورنہ سوال تو ظاہر کرتا ہے کہ سوچنے والا ذہن ہے سوچ رہا ہے کسی ٹاپک پہ نا تو پھر اس کو جو چیز سمجھ نہیں آرہی ورنہ تو بعض اتنے اگنورنٹ ہوتے ہیں دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے سوچتے ہیں سوال کرتے ہیں تو سوال کرنا بہتر ہوتا ہے چلیں جی اب کیا سوال ہے آپ کا آئی سے ہم چلیں یا پھر ہم آگے چلیں پھر سمینہ جی کا ہے فرط عمران کا ہے اس کے بعد عزمہ جی کا ہے اب آرڈر میں چلنا ہے اب آپ لوگ بتا دیں آپ سب سمجھتی ہیں ویسے کر لیں میں تو حاضر ہوں ہر طرح سے آپ اپنی بات رکھیں سوال ہے تاکہ پھر مجھے اس طرح یہ ہوگا کہ پھر پتا ہوگا کہ کون سا آئی ہو چکا ورنہ کنفیوجن رہ گی جزاک اللہ خیرین کثیرین کثیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ببارکاتہ بہت پیارا موضوع ہے بہت پیاری الحمدللہ کلاس ہے میں پہلی بار آئیوں اس کلاس میں ٹاپک بہت خوبصورت ہے سورت القحف کے حوالے سے ہم ہر جمعہ سورت قحف پڑھتے ہیں بڑے ذوق و شوق سے کہ ہم دجال کی فتنے سے بچ جائیں گے تو کیا ہم دجال کے فتنے سے سورت پڑھنے سے بچ جائیں گے سورت میں لکھا کیا ہے وہ کہتی کیا ہے وہ مجھے کیا کہنے کرنے کو کر رہی ہے کیا میں نے وہ سب کیا اگر میں نے وہ سب نہیں کیا تو مجھے پڑھنے کا سواب تو مل جائے گا انشاءاللہ لیکن اس پر عمل نہ کرنے کا گناہ بھی میرے سر ہے پڑھنا ضروری ہے مگر عمل کے ساتھ کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی ایک بہننے بعد کی اسلام کیا ہے اصل میں تو اسلام نور کی نور میں لپٹا ہوا ایمان تھا یا ہے لیکن صد افسوس کہ ہم نے اسے ظلمت کے اندھیروں میں کھو دیئے مطلب ضروری تھا کہ ہم ایمان لاتے ہم ایمان کا حق ادا کرتے پلیٹ میں سجاوا اسلام تو مل گیا آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ میں پیدا ہوئی میرے ہانے کے آگے وہ آئی ڈی کارڈ میں آگے لگ گیا مذہب اسلام اور میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھا دیا گیا ازان کانوں میں دے دی گئی میں نے لاج رکھی ان چیزوں کی قیامت کے دن ہم کا جواب نہیں ہے قیامت کے دن میں کا جواب ہے میں نے کیا کیا میں نے کیا پایا میں نے کیا کھویا کا جواب دینا ہے میں نے دوسروں کا جواب نہیں دینا ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں دوسرے نے یہ کیا ہے دیکھو وہ یہ کرتی ہے دیکھو وہ یہ کہتی ہے دیکھو وہ اس کی بات میں اس کی بات یہ ہے اس کا عمل یہ ہے یہ ایک تو یہ بھی غلط ہو گیا ہم نے اس کی بات کر دی لغیبت کر دی جو ہم بڑے شوک سے کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ میں نے کیا کیا اللہ مجھ سے پوچھے گا اگر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم ان کے غم میں کیوں گھلے جا رہے ہو یہ اپنے عمل کے جواب دے اور تم اپنے عمل کے جواب دے تو کیا اللہ کی ذات معاف کرے استغفر اللہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک بھی نہیں ہیں اور یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ مطلب سائنس نے بڑی ترقی کر لی اور یہ بڑا صورت موضوع رہا کہ دنیا بنا لیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے واقعی ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اسباب دھوننے شروع کر دیئے ہیں ہم اسباب کے پیچھے جاتے ہیں ہم مسبب الاسباب کو دھوننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایمان کی کمی اور ایمان کی کمی انسان کو ذہنی غلام بنا دیتی ہے سوپر پاور ہونے کے باوجود ہم ذہنی طور پر نفس کے قلوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں جس آزاد ہوں اور ذہن غلام تو ذلت مقدر ٹھہرتی ہے اور ہم اسی ذلت کے گڑھوں میں بڑے آرام و سکون سے پڑے ہوئے دنیا حاصل کر رہے ہیں اور دنیا حاصل کرتے کرتے ہم اپنی اصل منزل اپنی آخرت کو آخرت سے کوسوں دور ہیں اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور ہمیں سورت القحف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے سورت قحف کا نام اس لئے لے رہی ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک ہے ویسے تو ہر ہمیں پورے قرآن کو سمجھنا ہے ہم پر لازم ہے فرض ہے لیکن آج کے حوالے سے بات کر رہی ہوں جزاک اللہ ہوں خیران کثیران کثیران اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بلکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی یہ ہم جو اسباب اور مسبب الاسباب والی بات ہے جب ہم یہ باہ والا قصہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اس صورت میں آگے جا کے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی انسان کا ذہن کدھر جاتا ہے اسباب پہ ہم کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کتنا ریلائے کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں نایاب جی نے اوپر لکھا تھا کہ مجھے کہیں جانا ہے تو مجھے پہلے بات رکھنا چاہ رہی تھی اور مجھے بھی اس کو دیکھ رہی تھی تو مجھے شفق جی نے لکھا ہے کہ ساری آیات سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا انیلیسس کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں یعنی جو فرشتوں نے جب کہا تھا کہ یہ فساد برپا کریں گے تو کیا ہم فساد برپا کرنے والے ہیں یا ہم اللہ کے خلیفہ ہیں کیونکہ اختیار تو اللہ نے دے دیا ہے اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کس سائٹ پہ ہیں اور پھر انہوں نے ہی لکھا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا خود کو مومن بنانے میں یہ اللہ کی دیئے ہوئے ریسوسس میں سے ایک ہے اپنی ڈائریکشن پہ نظر رکھنی ہے کدھر پھر آئے جا رہے ہیں مطلب ہم کدھر جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اصل میں چیز وہی ہے کہ ہر چیز ہے آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہی ٹی وی ہے اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہی موبائل ہے اس پہ آپ کا ٹائم کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے یہی مطلب چیزیں وہی ہوتی ہیں اس کا پوزیٹیو اور نیگٹیو طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں لیتے کیسے ہیں اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کسی چیز کو پوزیٹیو کیسے استعمال کرنا ہے تو پھر یقیناً وہ ہر چیز وہ چیز جی پی ٹی بھی ہمارے حق میں جائے گی وہ پھر آنٹیفیشل انٹیلیجنز بھی ہمارے حق میں جائے گی بہت سے چیزیں ہمارے حق میں جائیں گی جو جو چیزیں بن رہی ہیں بنانے والا کچھ بھی بنا دے استعمال کرنے والا اس کو کیسے کرتا ہے یہ اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے اور پھر ہمیں بھی ڈیفائن کرتا ہے ہم کس سائٹ سے اس چیز کو لیتے ہیں کس طریقے سے لیتے ہیں اچھا جی اب پھر آئی کو فالو کروں یا نایاب جی آپ نے لکھا تھا آپ کہیں بزی ہیں کہیں جاری ہیں تو آپ کو پہلے چانس دے دوں کیونکہ سالے کے بعد سمینہ افتاب جی کہا ہے اسلام علیکم میں ویسے بول رہی ہوں سالہ کے بعد ویسے میرا آئی تھا آپ پہلے لے لیں نایاب کو جی نایاب چلیں آپ اپنی بات رکھیں اوکے اوکے سوری چلیں نایاب تو چلی گئی ٹھیک ہے جی پھر آپ اپنی بات رکھیں سمینہ جی جی اسلام علیکم اللہ برکاتہ میں ساری بات تو کافی باتیں آ گئیں بیچ میں لیکن میں بس یہی بات رکھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہمارے اندر سے وہ فکر ختم ہو گیا ہے کہ ہم اپنی وہ فکر نہیں کرتے جیسے ہم بڑے بزرگوں کو سنتے تھے کہ وہ اپنے جسم پہ بھی نہ کوئی آپریشن یا کوئی سی چیز کا بھی ہوتا تھا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جسم ہماری امانت ہے ہم نے اللہ کے پاس اس کو ایسے ہی واپس لے کے جانا ہے یعنی انہیں فکر ہوتی تھی ہر چیز کی نہ اپنے عمل کی ہر بات کی ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے آج دیکھیں یہ سرجری وغیرہ جو آج کل کے یون جنریشن وہ اپنی جسم کو چیروں کو سرجری وغیرہ کرا رہے ہیں اور یہ بھی تو چیزیں غلط ہو رہی ہیں کہ دنیا نے اتنا سب کو گمراہ کر دی ہے کہ ہم اپنے جسم کو دنیا کو دکھانے کے لیے خوبصورت دکھانے کے لیے ان کو کیا کیا کر رہے ہیں اور یہ قرآن سے دوری ہے کیونکہ جب ہم دین سے دور رہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کوئی سمجھ نہیں آتی ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے جو لوگ قرآن سے جھوٹے ہیں ان کو پھر وہ کہتا ہے بلندی ازمن بزرگی ملتی ہے ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے صوبت سے فرق پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا نام قرآن کو دے دیا اگر ہم آج قرآن کو اس کا حق دے دیتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی سائدہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم خود حسارے میں جاتے ہیں لیکن یہی چیز ہمیں سمجھیں نہیں آرہی کہ ہم قرآن سے کیوں نہیں جوٹتے ہیں یا ہم اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم دنیا میں کسی کو کہہ کہتے ہیں دنیا میں اس طرح سے اپنے آپ کو کھڑا نہیں پائیں گے ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے سارا خش کرنا جبکہ ہم نے دنیا ہمارے لیے کے امتحان ہے اور ہم اس میں ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا تھا کہ آپ نے آگے پیغام پنچانے حریفہ بیجے پیغام پنچانے کے لیے ان کو اس طرف لانے کے لیے لیکن پھر یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ نہیں کہ آپ اپنی جہان ہی دے دو یعنی انہیں راستہ دکھاؤ بتاؤ عمل کر کے بتاؤ اور اس کے بعد تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عمل اس طرح کیونے چاہیے کہ ان میں خوبصورتی بھی ہو یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے اسمان بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چانس تارے ڈال کے خوبصورت کیا اس کو تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے عملوں میں اپنے حلاق میں ہر چیز میں نرمی خوبصورتی اس طرح کی ہونا چاہیے کہ سامنے والا کائل ہو کہنے کی بجائے وہ ایسی دیکھ کے کائل ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے ہمارے عملوں میں بہت فرق آ گیا ہے ہماری انہ ہماری یہ چیزیں جیسے سالحہ جی بھی کہہ رہی تھی یہ بہت ان کو نا ہم بہت آگے لے کے آئے ہوئے ہیں ہم خود کو بہت پچھے چھوڑ گئے ہیں جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں سٹیٹرٹ ہونا چاہیے ہماری یہ چیز ہونی چاہیے ہماری برینڈڈ چیزیں ہونی چاہیے ہمارا بچے جو ہیں وہ ایڈوکیشن اور یہ ساری چیزیں لیکن دین کی طرف نہیں حملاتے ہم کو کیونکہ جتنا ہمارا اور لڑکیوں تو پھر بھی مارے ساتھ جڑ جاتی ہیں لڑکے ہمارے نہیں جڑتے اس طرح سے مجھے بہت زیادہ کمی اس چیز میں زیادہ لگتی ہے کہ لڑکوں کو ہمیں بہت زیادہ اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے وہ گھر کے قائم ہوتے ہیں انہیں نے گھر کو لے کے چلنا ہے ان کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے بچیوں پر بھی ہونا چاہیے ظاہر ہے انہیں نسلوں کو چلانے آگے لیکن گھر کا مرد جب اس چیز پر قائم رہتا ہے تو پھر بیوی کو بھی اس طرف لے آتا ہے جزاک اللہ حیر جزاک اللہ خیر انکسیر انکسیرہ سمینہ جی واقعی تربیت بیٹا اور بیٹی دونوں ہی کی کرنی ہے لڑکوں نے قوام بننا ہے گھر کا لڑکیوں نے نسلوں کی پرورش کرنی ہے یہ صحیح ٹریک پہ ہوں گے صحیح جگہ ہوں گے تو اگلی نسل کی انسان چلو تھوڑی بہت گارنٹی تو خیر کوئی نہیں دے سکتا لیکن تسلی ہوتی کہ چلو تربیت ہو گئی تو بہت اس چیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے فرزانہ جی نے لکھا ہے کہ جیسے ہم مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے اپنی جنت سمجھ دیئے کہ ہمیں گارنٹی ملی بھی ہے کہ جنت مل گئی اور اپنی ذمہ داریوں سے ہم بری ضرمہ ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر شفق جی نے لکھا بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہر ایک نے اپنے عمل کا حساب دینا اس دنیا میں قبر میں آخرت میں تو فوکس آخرت کے ریزلٹ پہ ہو دنیا میں صحیح ٹریک پہ یہ چیز رکھے گی واقعی دیکھیں تین طرح کے ایمان بہت اہم ہے نا ایمان بتوہید توہید پہ ایمان بللہ یعنی توہید پہ ایمان ایمان بلرسالت اللہ کے جو اللہ تعالی نے رسول بھیجے ان پر ایمان اور پھر تیسرا ایمان آخرت پہ ایمان اور انسان کو وہ ایک سکوالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو تیر کی طرح سیدھا رکھنے کے لیے جو سب سے اہم ایمان ہے وہ ایمان بل ایمان بل آخرہ ہے کہ آخرت پہ آپ نے ہر چیز کا جواب دینا ہے آپ نے اللہ کے آگے کھڑے ہونے اور پھر جو ہم یوم قیامہ کی جو ہم تفاصیل سنتے ہیں اگر ہم اس سے گزریں اور ہمیں احساس ہمیں پکہ یقین ہوں کہ ہم نے ایک دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کیسے کوئی غلط کام کر سکتا پھر اللہ تعالی ہر وقت نظروں کے سامنے رہے آخرت کا ریزلٹ آنکھوں کے سامنے رہے تو انسان واقعی اپنے پریک سے نہیں ہٹ سکتا اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آخرت کے دن ریزلٹ کے دن عزت برقرار رکھے وہاں تو سارے عمل سامنے آنے ہیں وہاں تو کچھ چھپ نہیں سکے گا کسی کا بھی بے شک اور ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم صرف علم حاصل نہ کر رہے ہوں ایسی کلاسے سے کہ کل میں کسی کے سامنے بیٹھوں تو میں کہوں ہاں اچھا وہ سورہ کاف اس میں اتنی آیات ہیں اتنے اس کے رکوع ہیں اس میں یہ یہ قصے ہیں یہ یہ باتیں ہیں دجال یہ ہے دجالیت یہ ہے ایمان یہ ہے ایمانیت یہ ہے تو میں نے پہلی بھی کلاس میں کہا تھا اگر تو ہماری نالج کا ٹیسٹ ہونا تھا قیامت کے دن یا مرنے سے اللہ تعالی کوئی ایک دن پہلے بتاتے ہیں بس اب آپ کا آخری دن اب مجھے بتائیں ان سوالوں کے جواب دیں تو پھر آگے گیرنٹی ہے نا تو ایسا نہیں اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ جو کچھ سمجھتے جاتے ہیں اس پہ عمل کتنا کرتے جاتے ہیں تو سارا امتحان تو اس کا ہے جی فرج آپ کا آئیے آپ اپنی بات رکھیں اسلام علیکم برکاتو میرے آواز آرہی ہے بھی آپ کے آواز آرہی ہے ڈزاک اللہ ہرن کسیرہ کہوں گی سب سے پہلے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو بھی چل رہی ہے اور تفسیر بھی بہت اچھی آئی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں آمین سم آمین ساری بہنوں کی جو ڈسکرن منٹنیوں سے تو بہت سے پوائنٹ زین میں آئے لیکن جو میرے زین میں پوائنٹ آرہا تھا وہ دیکھتے بھی بس مختصرہ رکھتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان بھولے گا نا تو مجھے پھر اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی اس میں پیار نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحیمیت نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کو یہ بھی تھا پتا کہ یہ فساد بھی کرے گا بھولے گا بھی تو یعنی یہ صورت کو دیکھیں کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہر ہفتہ اس سے گزرو آپ نے کہا کہ اس سے گزرو تاکہ انسان کو یاد دہانی ہوتی رہے ریمائنڈرز کے طور پہ ہم اس کو جیسے پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ تو واقعی ایسا ہوتا ہے جیسے ہی ہر جمعہ کو جیسے پڑھتے ہیں نا تو یہ جب میں اس آیت پہ آتی ہوں تو ایسے آٹومیٹکلی اسی میں ایک دم سے رکھ سجاتی ہوں کہ وہ ہے نا کہ پتہ نہیں اب آئت نہیں مجھے صحیح طرح سے یاد کہ یہ دنیا اور یہ مال جو ہیں یہ یہ مال اور بیٹے جو ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں تو اس سے ہمیں یہ یہ جب بھی میں آیت پڑھتی ہوں اس کا وہ ترجمہ پڑھتی ہوں تو ایسے مجھے نا ایک اندر میرے چیز جیسے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کھول 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 کے بتا رہے ہیں ہر جگہ پہ ہر نقطے پہ تو پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں نا تو اللہ سے مطلب ہر وقت یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہیں وہ کبھی کوئی ایسا کوئی ازمائش ایسی نہ آئے کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جس سے کبازدفہ ہوتا ہے نا کہ انسان پہ کوئی ایسی تکلیف ہاتی ہے یا ہوتی تو وہ اسے دل برداشتہ جیسے ہو کے ڈس ہٹ ہو کے تو وہ غلط ٹریک پہ چل پڑتا ہے کہ انسان کے دل میں وہ شکان لیا تھا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے نا تو اس میں بھی مجھے یہی حکمت نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بھولے گا لے گا تو یہ پوائنٹ جو تھا یہ تو میں وہ ٹریکٹیکل یہ کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ تھا تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اس کو غور سے سمجھ کے ایرام سے پڑتا ہے جس میں بہت سے ایسے پوائنٹ ہے کہ جو انسان کو روکنے پہ مجبور کرتے ہیں اور سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں جزاک اللہ خیران کثیران کثیران فرد واقعی دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے گزرنے کا ہے آپ جو آیت کہہ رہی ہیں تھی کہ یہ دنیا کی اٹریکشن ہے ڈسٹریکٹ کرے گی اللہ تعالیٰ نے بتایا لیکن یہ ہمیشہ خیال رکھنا کہ یہ پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک دن نہ تم رہو گے نہ یہ چیزیں رہیں گی وہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیونت مطای وہم و گمہ لا الہ الا اللہ یہ تو وہم و گمہ دھوکے کی چیزیں اصل چیز کیا ہے لا الہ الا اللہ جتنا اللہ سے کنیکٹ ہوگے تو یہ چیزیں بھی تمہارے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زینت کے طور پر دی ہیں انعام کے طور پر خوبصورتی کے طور پر یہ دی ہیں ان کو انجوائے کرو ان کو کرو لیکن بس اللہ کو نہ بھولو اللہ کو بھول گئے تو پھر یہ انہی چیزوں میں گم ہو جاؤ گے یہ نقصان کا سودا ہوگا کیونکہ یہ تو تھوڑی سی سالوں کی دنیا ہے نا تو وہ میں بڑی رہی تھی اس میں سنتا کہ آپ دیکھیں اگر حضرت آدم علیہ السلام جب بنائے گئے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت آلم علیہ السلام نے جو دنیا میں زندگی گزاری اس کے بعد جو ان کا عالم برزخ شروع ہوا ہے دنیا کے ختم ہونے تک تو کتنی لمبی زندگی ہے پھر اس کے بعد جو جنت کی زندگی ہوگی آخرت کی زندگی وہ کتنی لمبی ہوگی تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے سو سال جی لے گا نا انسان اور عالم برزخ سوچیں پھر جو ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے جو ہمیں سلایا وقت تھا اللہ تعالی نے جب ہماری روحوں کو ایک دفعہ ہم سے اہدِ الاس لے کے سلایا وہ ٹائم اور آخرت کا ٹائم ہم کریں تو کتنا طویل عرصہ ہے دنیا کتنی مختصر یہ زندگی کتنی مختصر ہے اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ امتحان کے لئے اس نے ٹائم پیریڈ بھی کمی دیا ہے بہت طویل ٹائم نہیں ہے کہ ہم تھکی جائیں امتحان سے تو اللہ تعالی کا یہ بھی احسان ہے اچھا جی اس کے بعد ویسے اب ٹائم میں دیکھ رہی ہوں ٹائم تو ختم ہو رہا ہے تو عزمہ جی کا دو تین دفعہ ہم عزمہ جی کو چانس دے دیتے ہیں اور آپ ہیں بھی عزمہ جی کا عزمہ جی آپ اپنی بات رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ سورہ القحف جو آپ لوگوں نے شروع کر رکھی ہے اور اس میں میں تھوڑا لیٹ شامل ہوئی تھی لیکن میں نے اس میں صرف ایک چھوٹی سی ہی ایک ننی منی سی بات یہ رکھنی تھی کہ ہر جمعہ کو جو اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو میں اور آپ اس کو کیسے جج کرتے ہیں کہ اس سورہ نے پورے ہفتے میری حفاظت کی ہے مطلب ہمیں اپنے اپنے یہ پیرامیٹر بنانے چاہیے ہیں تو ٹھیک ہے کہ آج کے دور کے حساب سے اور ظاہر جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو روزہ قیامت تک کے لیے ہے تو میں نے اور آپ نے اس میں چیک رکھنا ہے کہ یہ کیسے میرے اور آپ کے لیے نور بنے نور ہے پورے ہفتے اور یہ کیسے مجھے نہ گائیڈ کرتی ہے ایک بات اچھا اس میں جیسے میں نے اپنے لیے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ پھر میں میرا اور آپ کا کام یہی ہے کہ اس فتن کے دور میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ فتن کا دور تو ابھی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی تھا اور اس وقت اسلام صیرت سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی بات سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت صحابہ کرام بہت زیادہ ڈرتے تھے اگر کوئی غلطی ہوتی تھی یا غلط کام ہو جاتا تھا تو اس دور میں بھی انہیں دجال کا خطرہ رہتا تھا اور اب ہم جس دور میں ہیں ہم تو دیفنیٹلی بہت دنیا کے اختتام کے نزدیک جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس دجال کو کس فارم میں دیکھتے ہیں ہمیں کیسے نظر آتا ہے ہمیں کیا چیز پتا چلتی ہے ٹھیک ہے دو تین بات یہ پھر یہ کہ بھی جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات وہ میرے آئی لکھنے کے خیر بعد میں آئی وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اس نے انسان کا نعمل بدل بنانا شروع کر دیا ایسے کہ ایک کام جو انسان کرتا تھا انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کی کہ وہ کام وہ مشین یا وہ چیزیں کر کے انسان کو ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو کام پہلے دس انسان کرتے تھے وہ اب ایک مشین کرتی ہے تو انسان کیا ہوا بس کارٹ ہو گیا چلا گیا اور صرف دنیا کو دریافت کرنے کے چکر میں ہی ہے صرف ہم نے اسی پہ ہی سائنس ریسرچ کرنی ہے یا ہم نے جو انسہ ہے بہتر سے بہتر چیزیں ہی نکالتے چلے جانا ہے یا ہم لوگ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی جو پھر پرائمری مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں بنانے کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے پھر فریڈم آف چوائس جو دیا ہے ٹھیک اور غلط کا اس طرح ہم سورة ملک میں ہم لوگ پڑھتے نا تبارک اللہ زی بیادی الملک وہو اللہ شیئر کبیر نی اللہ زی فلق الموت اول حیات اللہ ی بلگ موت کا ذکر نا حیات سے پہلے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جو چیز سیکھنے کی ہے وہ ہے یہ کہ میں موت کی تیاری کی پہلے کروں زندگی سے کیونکہ موت میرے زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن ہمیں دنیا کی چیزیں ہیں ہمیں ظاہر زندگی کی طرف زیادہ موت کا ذکر لیکے بیٹھیں تو یہ جو پرائیمری مقصد تھا اس کو مجھے اور آپ کو نظر میں رکھنا ہے اب پھر حضور صلی اللہ کی وہ حدیث قحف کو پڑھتے وہ ہمیں نہیں بھولنی کہ اسلام اجنبی تھا اجنبی ہے اور اجنبی رہے گا جزاک اللہ بلخیر جزاک اس سارے ٹاپک کو اس ساری سوچ کو جو ہم نے کی ہے بہت اچھے آپ سمجھنے کسے کہتے ہیں نا فوڈ فور تھوٹ دی ہے جو آپ نے یہ کہا کہ ہم سوچیں ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے کہ یہ تو مجھے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تحفظ فرام کرنے کی تو اس نے مجھے کہاں کہاں سے پروٹیکٹ کیا کس چیز سے میں بچ اور جو اس کے بارے میں یہ کہ روشنی عطا کرتی ہے یہ صورت جس کے ذریعے انسان سمجھنے فرقان دیا جاتا ہے انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نظروں میں بیلنس ہم ضرور اس پہ غور کریں بہت اچھا سوچ دیا بلکہ اس سوال کو گروپ میں بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہت سے لوگ ہوں جن کے پاس جواب بھی ہوں جو اس پہ سوچ بھی چاہتے ہوں گے تو وہ بھی پھر اپنی بات رکھیں اور واقعی اللہ تعالیٰ انسان کا مقصد کیا یہ ہمیں سمجھ آجائے مقصد جیسے کہتے ہیں آنکھیں کہاں گھڑی ہوں تو وہ چیز اگر صحیح ہے تو فائدہ نہیں تو نقصان ہے ہم ٹائم سے زیادہ ہو گئے ہیں زیادہ ٹائم لے لیا میں تیبہ جی کو کے حوالے مائک کرتی ہوں مائک آپ کے حوالے مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا اس کلاس سے آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے اور ہمیں بھی اس صورت سے جو ہم گزر رہے ہیں تو سیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے آمین سم آمین آمین سم آمین جزا خریم خیر خالد جی ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں یا آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتی ہوں آپ سپیشلی جو جو عمل سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اس کلاس کے لیے دو گروپ ہیں ایک کا نام ہے یوسرا انسیٹوٹ فہم القرآن کورس یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں تھی کہ ہم یہ کلاس زیادہ ریجسٹر بہنوں کے لیے بھی ہوگی اور ویسے بھی اگر باہر سے بھی کچھ اور بہنیں ہمیں جوائن کرنا چاہیں اس کلاس میں تو ازا لسنر وہ بھی سن سکتی ہیں یا بھارل پارٹیسپیٹ پیست کر سکتی کی گروپ بنا دینا چاہیے جو ہمارا اصل گروپ ہے وہ یسرا انسٹیوٹ فہم القرآن کورس گروپ ہے اس گروپ کو انشاءاللہ ہم باقی رکھیں گے دوسرا گروپ جو فہم القرآن کورس اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس کے لیے پھر ہم ایسا کریں گے کہ فہم القرآن کورس میں ہم ایک میسیج انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور اس میں یسرا انسٹیوٹ فہم القرآن کورس گروپ کا لنک ہوگا جو بہنے اس گروپ میں نہیں ہے وہ اس کو جوائن کر لیں اور پھر اس گروپ سے leave کر جائیں فہم القرآن کورس گروپ وہ آپ سب نے leave کر نا اور اب ہم انشاءاللہ جسرا انسٹیوٹ والا جو گروپ ہے اس ہی کو آگے کونٹنیو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری بات واضح ہوگی اور آپ نے اچھے سے سمجھ لی ہوگی ساتھ ہم آپ کے ساتھ اس جسرا انسٹیوٹ گروپ ہے اس میں نام آپ کے ساتھ لے چلیں گے اور دوسرے گروپ کو انشاءاللہ ہم چلت دیلیٹ کر دیں گے ختم کر دیں گے جزاکم اللہ خیر امید ہے کہ آپ نے اچھے سے چیز کو سمجھاؤ ہماری زبان میں نور کر دیں ہمارے پتھے نورانی ہمارا گوش نورانی ہمارا خون نورانی ہمارے بال نورانی ہماری جل نورانی ہمارا نفس نورانی بڑھا دیں ہمارے لیے نور اللہ ہمیں نور اطاف آمین سو آمین جزاکم اللہ خیر نصیر ساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ